اشتركوا في القناة اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی کما ورد فی صورت الشعراء اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والشعراء ویتبعهم الغاغون الم تر انہم فی کل بادی یهیمون فانہم یقولون ما لا يفعلون اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات فذکروا اللہ کثیرا منتصروا من بعد ما ظلموا فسیعلموا اللہ ذین ابو ایم قلبی انقلبون صدق اللہ العزیب رب شحلی صدری ویسر لی امری وحل اللغدتا من لسانی یفقہو قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا وعزنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباع وارنا الباطل باطل ورزقنا اجتنابه اللہم وفقنا لما تحب و ترضا آمین یا رب العالمین ہمارا آج کا جو موضوع ہے وہ بہت ہی غیر معمولی ہے اجتماع جمعہ میں ایک نظم کا درس نفذ درس جو ہے وہ بہت سے حضرات کو ممکن ہے کچھ کھلا بھی ہو چبھا بھی ہو لیکن آپ کے ان میں ہوگا اور اگر نہیں ہے تو نوٹ کر لیجئے کہ ہمارے ہاں بڑے بڑے بزرگ مسنوی مولانا روم کا درس دیتے رہے ہیں مسنوی مولانا روم کے بارے میں جامی جیسی عظیم شخصیت بہت بڑے صوفی بہت بڑے عالم ان کا یہ شعر ہے مسنوی مولوی معنوی ہست قرآن در زبان پہلوی وہ اسی اعتبار سے قرآن نہیں ہے لیکن قرآنی حقائق کی ترجمانی پہلوی زبان میں فارسی زبان میں قرآن مجید کی حقائق کی ترجمانی کی مولانا روم نے اپنی مسنوی میں میرے نزدیک بالکل یہی معاملہ علامہ اقبال کا ہے اور یہ بات میں آج نہیں کہہ رہا سنتہتر میں کہہ چکا ہوں جو میری پہلی تقریر ہوئی تھی اس موضوع پر علامہ اقبال اور ہم ایچیسن کالج ناہور میں وہ کتاب کے شکل میں بہت شائع ہوئی ہے کہ میرے نزدیک اس طور کے مولانا روم کی حیثیت علامہ اقبال کی ہے اور اس طور کے ترجمان القرآن یہ لفظ استعمال کیا گیا تھا ایک وقت میں امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کے لئے ترجمان القرآن جب ان کا انتقال ہوا ہے تو یہ ایک عام ندہ بلند کی گئی کہ ترجمان القرآن کے جنازے کے لئے چلو شریک ہو جاؤ میرے نزدیک اس طور کا ترجمان القرآن علامہ اقبال ہے اس ترجمان القرآن کے حوالے سے دو باتیں اور بھی نوٹ کر لیجے مولانا ابوالکرام آزاد نے اپنی تفسیر جو بھی لکھی نامکمل ہے اس کا نام ترجمان القرآن رکھا جلدول جلدوم جلسون کا کوئی بسودہ گم ہو گیا تھا چونکہ یہ دور ان کا تھا خالص سیاسی اور جہاد حریت کا دور تھا لیکن قرآن مجید سے جو شخ انہیں ہو گیا تھا اس ابتدائی دور میں تو وہ کم سے کم علمی سطح پر بعد میں بھی باقی رہا ہے عملی اعتبار سے وہ بالکل دوسرے رخ پر جا چکے تھے لیکن پھر یہ کہ اس عملی اعتبار سے حضب الہ کی جگہ جب مولانا مودودی نے جماعت اسلامی کے قیام کا بیڑا اٹھایا ہے تو انہوں نے اپنے رسالے کا نام ترجمان القرآن رکھا اور جیسا کہ میں نے ارس کیا ہے میرے دردیک ترجمان القرآن اپنی ذات اور شخصیت کے اعتبار سے علامہ اقبال ہیں چنانچہ عجیب بات ہے کہ ہمارے ہاں بھی ایک بڑے عظیم شاعر ہوئے ہیں فارسی کے گرامی جلندری انہوں نے وہی بات کے جو مولانا جامی نے کہی تھی مسنویہ مولویہ معنوی کے بارے میں تقریباً وہی بات کہی ہے گرامی نے علامہ اقبال کے بارے میں دردیدہِ مانی نگران حضرتِ اقبال پیغمبریِ کرد و پیمبر نہ توانگفت کہ جو لوگ حقائق بین ہیں جن کے نگاہوں کے سامنے صرف ظاہر نہیں باطن بھی ہے جو معنی کی تہ تک پہنچ سکتے ہیں جو حکمت کی گہرائیوں تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں ان کی نگاہ میں اقبال کا مقام یہ ہے کہ اس نے پیغمبری کی ہے اگرچہ اسے پیغمبر کہنے سکتے ہیں تو بلکل وہی بات کہ ہست قرآن در زبان پہلوی اس اعتبار سے میں خود علامہ اقبال کا جو ایک دعوی ہے وہ دعوی سے زیادہ اصل میں ایک دعا اور مناجات کی شکل میں ہے وہ میں آپ کو پہلے سنا دینا چاہتا ہوں تمہیدن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے مناجات میں وہ جو بات کہہ رہے ہیں اس میں دعویٰ بھی ہے اور دعویٰ کے ساتھ ایک درخواست بھی ہے اور وہ درخواست ایسی ہے جو ان کے دعویٰ پر سب سے بڑی دلیل ہے فرماتے گر دلم آئی نئے بے جوہر است ور بحرفم غیر قرآن مزمر است پردہ ناموس فکرم چاک کن این خیابان راز خارم پاک کن روز محشر خار و رسوہ کن مرا بے نصیب از بوسہ پاک کن مرا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر میرا دل جو ہے اس آئینے کے مانند ہے جو زنگ جس کو لگ چکا ہو جس میں حقائق منا کسی نہ ہوتے ہو نہ حقائق کونیاں نہ حقائق آفاتی نہ حقائق مہانی اگر میرا دل جو ہے ان حقائق کے نکاس سے کی صلاحیت سے بے بہرا ہے ور بحرفم غیر قرآن مزمرست اور اگر میرے پیغام میں میرے حروف میں میری شائری میں میرے الفاظ میں قرآن کے سوا کوئی اور چیز چھپی ہوئی ہو پردہ ناموں سے فکرم چاہت تو میرے فکر کے پردے کی عزت کی دجیاں بکھے دیں میری فکر کی عزت کے پردے کی دجیاں بکھے دیں ای خیاب آراد خارم پاک کن پھر تو گویا میں ایک کانٹے کی مانند ہوں جو راستے میں پڑا ہوا ہے سڑک پر پڑا ہوا ہے لوگوں کے لئے تکلیف کا بوجی بنے گا اس کانٹے کو ہٹا دینا چاہیے اور سب سے بڑی بدعا جو اپنے لئے کی ہے انہوں نے کہ اگر ایسا ہو مشروط ہے روز محشر خار و رسوہ کن مرہ قیامت کے دن آپ مجھے خار و رسوہ کیجئے گا زلیل کیجئے گا بے نصیب از بوسہ پاک کن مرہ اور مجھے اپنے قدم مبارک کا بوسہ لینے کی سعادت سے بحروم کر دیجئے یہ ہے اقبال کا دعویٰ بھی کہہ لیجئے دعویٰ بھی اس میں ہے لیکن اس دعویٰ پہ جتنا چزم اسے ہے جس قدر انشرح کے ساتھ اعتماد کے ساتھ دعویٰ کر رہا ہے وہ اس بدعا سے ظاہر ہے جو اپنے آنکھ کو دے رہا ہے کہ اگر ایسا نہ ہو تو پھر میرا انجام یہ ہونا چاہیے بہرحال اس معاملے میں میں نے چونکہ آج کچھ آیات کی بھی تلاوت کی ہے تو وہ بھی میں چاہتا ہوں کہ میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں سورہ شعرہ چونکہ اسی ان آیات ہی کے حوالے سے پوری سورت کا نام سورہ شعرہ ہے اس میں تین آیات میں عمومی باتیں کہی گئی ہیں اور چوتھی میں ایکسپشن بیان کی گئی اب ظاہر بات ہے کہ اگر آپ صرف قائدے کو پیشے نظر رکھیں گے اور استثناء کو نہیں رکھیں گے تو بات غلط ہو جائے گی قائدہ کلیہ یہ ہے کہ زمانہ گواہ تمام انسان گھاٹے میں ہیں قسارے میں ہیں ٹوٹے میں ہیں برباد ہو گئے اب استثناء اللہ الذین آمنوا وعملوا صالحات و تواسوا بالحق و تواسوا بالصب اسی پر تو سارا دار و مدار ہمارا ہے اسی سے تو ساری جو ہے امیدیں وابستا ہیں اسی کے لیے ہماری بات دوڑھے کہ اس استثناء میں ہماری شمولیت ہو جائے بلکل یہی معاملہ یہاں ہے واقعہ یہ ہے کہ تین آیات میں اللہ تعالی نے شاعری اور شعراء کے بارے میں بالعموم جو بات کہی ہے وہ پورے پوری کتابوں کے موضوع بن سکتے ہیں شعراء کی پیروی وہی لوگ کرتے ہیں کہ جو حدود سے تجابس کرنے والے عام طور پر یہ قائدہ کلی ایسا ہے کہ آپ کو شعراء کے جو پیروکار ملیں گے ہم نشین ملیں گے ساتھ بیٹھنے والے ملیں گے بے عمل لوگ ہوں گے بلکل اور صرف ایک ذہنی لذت کے اور صرف ایک ذہنی عیاشی کے بالعموم کوئی شہ ان کے پاس نظر نہیں آئے دوسری بات کیا تم نے دیکھا نہیں کہ یہ شاعر لوگ ہر وادی کے اندر گھومتے پھرتے ہیں اس لیے کہ شاعری کا تعلق ہے شعور سے تخیل سے انسان کے تصورات سے تو تخیل اور تصور کی دنیا جو ہے وہ کوئی حدود کی پابند نہیں ہوتی وہ تو کہیں سے کہیں پہنچ سکتا ہے تخیل عمل کی زندگی میں آدمی کو قدم قدم چلنا پڑتا ہے تو واقعہ یہ ہے کہ شاعر اور شاعروں کے متبعین کے ہاں آپ کو یہ نتیجہ نکلے گا کہ ان کے فکر اور ان کے عمل میں گیپ پیدا ہونا شروع ہو جائے اس لیے کہ ان کا شعور پرواز کر رہا ہے وہ جو اقبال نے خود کہا ہے غالب کے بارے میں جس کو میں کہتا ہوں کہ اصل میں غالب سے زیادہ خود علامہ اقبال پر وہ بات راست آتی ہے کہ فکر انسان پر تیری ہستی سے یہ روشن ہوا ہے پرے مرغ تخیل کی رسائی تا کو جا تخیل جو ہے وہ تو کہیں سے کہیں پہنچ سکتا ہے تو تخیل میں جو انسان بہت بلند پرواز ہوگا اب بڑا مشکل ہے کہ اسی درجے میں اس کی زمین کے اوپر بھی اس کی چال ڈھال بھی وہی ہو تو ایک گیپ کا پیدا ہو جانا لازمی ہے ایک قائدہ کلیہ کے اعتباس اس لیے کہ وہ تو پھر ہر وادی میں جدر بھی جا رہے ہیں ان کے فکر کی جولانی جو ہے اب it knows no bounds کوئی اس کے لیے حدود ہے ہی نہیں نتیجہ کیا نکلتا ہے وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَعَلَىِٰ اَفْعَدُونَ اور یہ کہ وہ کہتے ہیں جو کرتے نہیں یہی قول و عمل کے اندر جو گیپ ہے جو فرق ہے جو خلیج حائل ہو جاتی ہے یہی در حقیقت شائری کے مزاج کے اندر گویا کہ فی نفس ہی دا اب اس سے استثناء ہے إِلَّا الَّذِينَ عَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بڑی شدید محنت اور مشقت کرنی پڑے گی اگر کوئی شائری کے میدان میں قدم بھی رکھے اور پھر یہ کہ وہ ان تین چیزوں سے بچنا بھی چاہتا ہو ایمان اور اس کے ساتھ عملِ صالح إِلَّا الَّذِينَ عَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ قَسِيرًا اور اللہ کی کسرت کے ساتھ ذکر اللہ کی یاد اللہ کا ذکر کسرت کے ساتھ وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَعَظُولِمُوا چونکہ قدیم زمانے میں شائری خاص طور پر استعمال ہوتی تھی حجویہ حجو کہنے کے لیے رجزیہ شائری جنگوں کے اندر استعمال کرنے کے لیے تو یہ جو تمام ہے دشمنوں کی حجو کرنا اور اپنے لیے رجز اور اپنی مدہ تو اس میں بھی کہا گیا کہ اس قسم کی چیز بھی اگر کہیں مظلوم استعمال کرے تو کوئی حرج نہیں ہے وَنْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَعَظُولِمُوا اگر ظلم کیا گیا ہو جیسے کہ ایک اور جگہ بھی آیت فرمایا ہے چھٹے پارے کی پہلی آیت ہے بلند آواز سے کوئی بری بات کہنا اللہ کو بالکل پسند نہیں سوائے اس کے جس پر ظلم ہوا مظلوم کے دل سے جو ہے کوئی اگر وہ آہ اٹھی ہے اس نے کوئی جلے بھنے الفاظ کی شکل اختیار کر لی ہے کوئی نازیبہ الفاظ اس کی زبان سے نکل گئے ہیں تو اللہ کنڈون کرے گا معاف کر دے گا دیکھیں وہ مظلوم ہے اس کا دل دکھا ہوا ہے لَا يُحِبُّ اللَّهُ الجَهْرَ بِالسُّوءِ إِلَّا مَنْ ظُلِمُوا تو یہاں بھی فرمایا گیا کہ وَانْتَسَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا اس کے بعد کہ پھر ان پر ظلم کیا گیا وہ تو اس کے بدلے میں اگر وہ بھی شاعری میں اور یہ آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ ٹکڑا پورا کا پورا منطبق ہوتا ہے صد فی صد حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ وہ گویا کہ دربار نبوی کے شاعر تھے اور جو بھی مشرق شعراء حضور کی حجو میں اشار کہتے تھے حضور کی مضمت میں کہتے تھے تو اس کا جواب پھر حضرت حسان ابن ثابت دیا کرتے تھے اور ظاہر باتیں صحابی تھے ان کا جہاں تک ایمان کا تعلق ہے بھی کسی شک و شبے سے بالا تر ہے بلکہ یہ کہ امت میں سے کسی کا بھی بعد میں ایمان جو ہے کسی ادنا سے ادنا صحابی کے ایمان کبھی ہم پھلا نہیں ہو سکتا یہ ہمارا اجماعی عقیدہ ہے عمل کا ایک پہلو ان کے ہاں کمزور تھا یعنی یہ قائدہ کلیہ میں آپ کو بتا دینا چاہتا کہوں لیکن اسے عمل کا پہلو نہیں کہیں گے مزاج کا پہلو کہیں گے اور وہ یہ تھا کہ ان میں مرد میدان ہونے کا وصف نہیں تھا یہ قائدہ کلیہ ان میں بھی پورا وقت جو ہے وہ منتبت ہوتا ہے جنگ کے میدان کے آدمی نہیں تھے یہ بات جو ہے موجود ہے غزوہ احضاب کا خاص طور پر واقعہ بھی آتا ہے کہ جہاں خواتین کو رکھ دیا گیا تھا ایک خلے کے اندر کوئی بڑی سی حویلی کے اندر اور وہاں کچھ پہرے پر یہ ان کو کھڑا کیا گیا اس لیے کہ میدان جنگ میں مورچے پر جانے کے لیے تو یہ ویسے بھی عام طور پر ان کی وہ کیفیت نہیں تھی اب وہاں ایسا ہوا کہ حضرت سفیہ رضی اللہ تعالی عنہ حضورت کی پھپی انہوں نے دیکھا کہ مشکوک حالت میں ایک یہودی آ رہا ہے اس کے حرکات و سکرات جو ہیں وہ مشکوک ہیں تو انہوں نے کہا حسان درا اس کی خبر لو تو انہوں نے کہا یہ کام تو میرا اگر ہوتا تو میں وہاں نہ پہنچا ہوتا تو حضرت سفیہ اتنی ہیں اور انہوں نے ایک لاتھی کی ضرب سے اس کو حلاق کیا ہے حالانکہ وہ مسلط ہے پھر انہوں نے کہا حسان جاؤ اب اس کا ہتیار تو اتار لو تو انہوں نے کہا کہ مجید تو انہوں نے اتیاروں کی ضرورت نہیں تو سیدھی سیدھی بات اس میں کوئی تکلف نہیں کوئی غلط کوئی بیانی نہیں تو یہ کہ اس اعتبار سے مرد میدان ہونے کا وصف ان میں بھی نہیں تھا تو قرآن مجید نے جو کچھ بیان کیا ہے اس میں گویا کہ استثناءات تو ہیں جب استثناء اتنے حد و مد کے ساتھ بیان ہوا ہے بعض سورات جو ہیں جاہلی شائر بہت بڑے مرد میدان تھے عمرو القیس جو ہے وہ بہت بڑا شائر بھی تھا بہت بڑا جنگجو سردان بھی تھا لیکن یہ ہے کہ عام جو قائدہ کلیہ ہے چونکہ اس میں سب سے بڑی مستثناء شخصیت صحابہ اکرام میں ہمیں حضرت حسان کی ہی ملتی ہے رضی اللہ تعالی عنہ ورنہ واقعہ یہ ہے کہ شائری کی شادی یہ مضمت آگئی تھی اس وجہ سے یا یہ کہ ویسے ہی جو حضرت نبیر تھے رضی اللہ تعالی عنہ جو سبعہ مولقہ کے شعران میں سے تھے یعنی عربوں کا رواج یہ تھا کہ وہ ہر سال جو مشاعرہ ان کا ہوتا تھا اس میں گویا کہ قصیدہ جس کا سب سے عالی سمجھا جاتا تھا تو وہ گویا کہ ملک الشعران بادشاہ شمار ہوتا تھا اب شاعروں کا اور تمام شاعر پھر اسے سجدہ کرتے تھے اور اس کا قصیدہ جو ہے پھر ایک سال کے لیے خانہ کعبہ کے دیوار کے اوپر آویزہ کر دیا جاتا تھا اس علامت کے طور پر یہ امارا اقلیم شعر کا شہنشاہ جو ہے اس سال کے لیے وہ یہ ہے تو آخری شاعر جو ہیں اس کے وہ حضرت لبید ہیں رضی اللہ تعالی عنہ دیکھیں وہ ایمان لے آئے جب ایمان لے آئے تو شعر کہنا چھوڑ دیئے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک برتبہ ان سے یہ سوال بھی کیا لبید اب آپ شعر نہیں کہتے تو فرمایا بعد القرآن کیا قرآن کے ندول کے بعد بھی کسی شخص کے لیے کوئی گنجائش ہے کہ وہ اپنی کچھ یعنی قادر القلامی کا مظاہرہ کرنے کی کوشش کرے اور کوئی بات کہے اس کے بعد تو مطلب یہ کہ سورج کو آئینہ دکھانے والی بات ہے تو انہوں نے شعر کہنا بند کرتی تو بارالہ ہمارے ہاتھ تو شعرہ میں سے جن کا تذکرہ آتا ہے ویسے حضرت خنسہ تھی رضی اللہ تعالی عنہ خنسہ العرب بہت بڑی شائرہ تھی مرد شعرہ بھی ان سے جو ہے اصلاح لیا کرتے تھے ان کی انہوں نے غالباً سات بیٹے ہیں یکے بات دیگرے جو جہاد فی سبیل اللہ میں اپنے نظر کیے ہیں اللہ کے جام شادت نوش کیا ہے تو یہ استصلاحات ہیں اب اس میں اشارہ ہو رہا ہے کہ یہ جو کشا کش ہو رہی ہے مرکے میں انقریب دیکھ لیں گے یہ ظالم لوگ کہ وہ کس کروٹ یہ اونک بیٹھے گا یعنی اسلام کا غلبہ ہوگا چاہے کتنی مخالفت کرلیں کتنی حجم کرلیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ ہی ہے کہ سورہ یاسین کی یہ آیت بھی چونکہ بہت اکثر جو ہے وہ حضرات کو شاد یادی ہو کہ وَمَا عَلَّمْنَاُ الشِّعْرَ وَمَا يَمْبَغِيْلَا حضور کے شایعہ نشان کہا گیا شعر کے وہی نہیں ہے ہم نے انہیں شعر نہیں سکھایا اور نہ ہی وہ ان کے شایعہ نشان ہیں شعر میں سے اعلیٰ دلچسپیوں میں سے عدروِ قرآن شمار نہیں ہوتی اگرچہ اس میں بھی ہے کہ پہلو یہ کہا جا سکتا ہے کہ حضور کو تو دنیاوی تعلیم بھی اللہ نے نہیں دی تو کیا دنیاوی تعلیم بھی اس وجہ سے لیکن یہاں پر لفظ آیا ہے خاص طور پر وہاں یہ نہیں ہے وہاں تو یہ ہے اللَّمَ بِالْقَلَمْ لیکن حضور کا معاملہ ہے ایک موجزے کی شکل میں چونکہ آپ کے پوری شخصیت کو رکھنا تھا کہ تمہارے دنیاوی اعتبارات سے کوئی انہوں نے کبھی تعلیم حاصل نہیں کی ہے لیکن ان کے علم کا حکمت کا ان کے فہم کا ان کے فساحت کا ان کی بلاغت کا اس کا تو اندادہ کر لو تو یہ خود اپنی جگہ موجزا ہے تو اسی طریقے سے معاملہ یہاں اس کے برقس ہے وَمَا يَمْبَغْلِنَا شعر کوئی جو ہے آپ کے مناسب نہیں ہے آپ کو اچھے شعر پسند ہوتے تھے آپ پڑھتے بھی تھے کوٹ بھی کرتے تھے آپ کا یہ بھی ہے اِنَّ مِنَ الشَّعْرِ لَحِكْمَةً وَإِنَّ مِنَ الْبِيَانِ لَحِكْمَةً یہ بھی آپ کا قول مبارک ہے بہت سے اشعار میں بڑی حکمت ہوتی ہے اور بہت سے تقریریں جادو کا سا سر رکھتی ہیں یہ بھی آپ کا فرمان ہے لیکن یہ ہے کہ خود آپ کو اللہ نے طبیعت کی مناسبت بھی عطا نہیں فرمائی تھی چنانچہ آپ اگر شعر پڑھتے بھی تھے تو آپ نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ شعر یاد انہیں بہتیں کوٹ کرتے ہیں لیکن کئی نہیں سکتا کر جاتے ہیں نہ وزن ٹھیک رہتا ہے غلط پڑھتے ہیں خود حضور کا معاملہ بھی یہ تھا ایک موقع پر بلکہ بڑا دلچسپ واقعہ ہوا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے حضور نے کوئی شعر پڑھا اور وہ غلط پڑھا مطلب یہ کہ اس کا وزن غلط ہو گیا یا کچھ اور سکتا ہو گیا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے مسکرائے اور انہوں نے ارز کیا انی اشہد انکا لرسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں یعنی جو قرآن نے کہا ہے کہ وما ینبغیلا یہ شعر جو ہے یہ آپ کے شایعہ نشانی نہیں ہے تو شعر کو صحیح پڑھنے کی بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ جو ہے مناسبت تباعتہ نہیں فرمائی تو انی اشہد انکا رسول اللہ بگواہی دیتا ہوں بارل اس اعتبار سے جہاں تک اللہمہ اقبال کا معاملہ نوٹ کر لیجئے کل کا میرا اگر اشتہار آپ کے نگاہ سے گزرا ہے تو تین چیزیں اس میں قابل غور ہیں پہلی چیز یہ ہے کہ میں نے انہیں اسلامی فکر کا مجدد قرار دیا ہے مجدد فکر اسلام بہت بڑا لفظ جو میں نے استعمال کیا ہے اور میں اگرچہ جو بھی چودویں صدی حجری کے مجددین کا جب شمار کیا کرتا ہوں تو میں دورہ مختلف ناموں سے کچھ نام بیا کرتا ہوں مجدد آدم شیخ الہند ہیں لیکن یہ کہ اس میں جو کام کیا اللہمہ اقبال نے مورانا مودودی نے اسی طریقے سے مورانا علیات صاحب نے مختلف پہلوں سے دین کے مختلف شعبوں کی تجدید کی ہے تو جہاں تک فکر اسلامی کا طور پر اور خاص طور پر اسلام کا انقلابی فکر اس کا مجدد قطعی طور پر یقینی طور پر حتمی طور پر اللہمہ اقبال چنانچہ ان کی کتاب ریکنسٹرکشن ریکنسٹرکشن تجدید تعمیر نو تشکیل جدید اسلام کے فکر کی اسلام کے مذہبی فکر کی تشکیل نو لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کتاب سے کہیں زیادہ در حقیقت ان کا جو فکر انقلابی ہے وہ ان کے اشار میں ہے فارسی میں زیادہ ہے اردو میں بھی بہت ہے لیکن یہ کہ ان کا انقلابی فکر جو ہے اور یہ نوٹ کر لیجئے کہ ایران میں تسلیم کیا گیا ہے ایران کا انقلاب اگرچہ وہ اس بانی کا انقلاب نہیں ہے کہ کسی انقلابی جماعت نے انقلابی جد و جود کے براہل تیکر کے انقلاب برپا کیا لیکن یہ کہ اگر کوئی فکری کام تھوڑا بہت بھی اس کی بنیاد میں تھا تو وہ ڈاکٹر علی شریعتی تھے اور ڈاکٹر علی شریعتی نے صاف طور پر یہ کہا ہے کہ ہمارا یہ سارا فکر اقبال سے ماخوز ہے ماء اقبال ہم اور اقبال یہ ان کی کتاب مجھے تو معلوم نہیں تھا جب میں نے اپنی تقریر کیے سنتہتر میں اور پھر اس کو شائع کیا اللامہ اقبال اور ہم یعنی بے نہیں وہی فارسی ترکیب میں ماء اقبال کے نام سن کی کتاب ہے زقیب اور جو فکر کوئی بھی تھوڑا بہت ایلیمنٹ جو انقلاب کے انقلاب ایران کے بنیاد میں اگر کوئی فکری مواد ہے تو وہ اللامہ اقبال کا ہے اور میں اپنی ایک پوری کتاب جو ہے اس موضوع کے اوپر لکھ چکا ہوں برعظیم پاک و ہند میں اسلام کے انقلابی فکر کی تجدید و تعمیل اور تفصیل سے میں نے وادید کر دیا ہے کہ وہ جو انقلابی فکر تھا جو دور خلافت راشدہ کے بعد رفتہ 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 بیک گراؤن میں فیڈ اوے کر گیا ملوکیت کا دور آ گیا اسلام ایک مذہب بنتا چلا گیا جزوی حقیقت بنتا چلا گیا اس کو فکری سطح پر دوبارہ زندہ کرنے والا شخص اقبال ہے اگرچہ اس کی تعمیل اقبال مرد مہدان نہیں تھے اقبال مین آف ایکشن نہیں تھے بلکہ عمل کا پلہ ان کا بہت کم بہت ہلکا تھا یہ میں ابھی وادا دے کر دوں اس لیے کہ بہت سے اقبالی ہے میرے دشمن ہیں جان کے دشمن ہیں اور ادھر ادھر اس کو شاک شائع کرتے رہتے ہیں گویا کہ میں نے کوئی گناہ کبیرہ کر دیا ہے لیکن یہ کہ جو حقیقت اس کو مانی ہے ایک طرف میں ان کو مجدد فکر اسلامی بالخصوص اسلامی انقلابی فکر کا مجدد قطعی طور پر یقینی طور پر حتمی طور پر اقبال اب الکلام آزاد نے ان سے خوشہ چینی کر کے تعمیل کی کوشش کی ہے مولانا مودودی نے ان سے خوشہ چینی کر کے اس کی وضاحت کی ہے شرع کی ہے اسے عام فہم بنایا ہے بڑے پیمانے پر گھلایا ہے لیکن اصل میں فکر جو ہے وہ علامہ اقبال کا ہے مجدد فکر اسلامی کے مجدد اور اسلام کی نشت ثانیہ کا نقیب آزم یعنی یہ خبر دینے والا پہلی مرتبہ کہ اسلام کا دوبارہ احیاء ہوگا اور اسلام کا غلبہ ہوگا اور یہ جو یہ شاخِ حاشوی کرنے کو ہے پھر برگو بر پیدا جس جزم کے ساتھ جس یقین کے ساتھ جس وسوخ کے ساتھ اقبال نے کہا اس سے پہلے کئی سراغ ملتا ہی نہیں مایوسی کے گھٹا ٹوپ اندھیرے تھے مولانا حالی نے مسدس لکھی تھی اسلام کا گر کر نہ ابر نہ دیکھے پستی کا کوئی حد سے گزر نہ دیکھے مانے نکبھی مد ہے ہر جزر کے بعد دریاں کا حمادے جو اتر نہ دیکھے معلوم ہوتا ہے کہ قانون فطرت ہی بدل گیا ہے ہر جزر کے بعد مد آیا کرتا ہے ہمارا تو جزر ہی جزر ہے نیچے ہی نیچے جا رہا ہے مد کا کوئی سوال ہی نہیں آ رہا اور حالی میں اور اقبال میں کتنا فصل ہے اس حوالے سے اقبال نے آ کر کہا نہیں سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے نکل کے سہرہ سے جس نے رومہ کی سلطنت کو الٹ دیا تھا سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے فرشتوں نے میرے کان میں سرگوشی کی ہے وہ شیر پھر ہو شیار ہو اور کتاب ملت بیضہ کے پھر شیرازہ بندی ہے یہ شاخ حاشمی کرنے کو ہے پھر بڑ گو بڑ پیدا یہ ساری باتیں جو ہیں جس طریقے سے آسمان ہوگا سہر کے نور سے آئی دا پوش اور ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی یہ سب کچھ ہو کر رہے گا میں بے حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی اور اے آب روان کبیر تیرے کنارے کوئی دیکھ رہا ہے کسی اور زمانے کے خواب تو اسلام کی نشت ثانیہ قلبہ دین حق جو ہے اس کا نقیب عاظم اس کا ڈھنڑورہ پیٹنے والا اس کے لیے نوجوان نسل کے دلوں میں امید کے چراغ روشن کرنے والا ہے جس میں سب سے پہلے میں اپنا نام جو ہے تجویز کرتا ہوں کہ میں خود میرے دل کے اندر جو بھی امید کا چراغ روشن ہوا ہے وہ پانچویں جماعت کے تعلیم کی حسیت سے ہوا ہے علامہ اقبال کی اسی شائری کے ذریعے سے وہ زمانے میں معزفت مسلمہ ہو کر اور تم خارد ہوئے تاریخ قرآن ہو کر یہ چپکا ہوا ہے ذہن میں میرے شیر تو یہ سارا کام جو ہے اس کو اگر آپ کریں گے تو واقعہ یہ ہے کہ اسلام کی نشرت ثانیہ کا نقیب عاظم اللہ مجھے لیکن اس کے باوجود میں رحمت اللہ علیہ نہیں لکھتا میں کوئی ان کو حضرت نہیں لکھتا حضرت اللہ مجھے ایک عام اصلاح کے طور پر کبھی آ بھی جائے اس کی وجہ کیا ہے ہمیں ہر شیئے کو جہاں وہ ہے ماننا چاہیے وہ متدین انسان بھی نہیں تھے سینے سینے بات ہے عشق رسول دل میں جتنا تھا محبت جتنی تھی وہ اپنی جگہ ہے لیکن اتباع رسول نماز پنج وقت نماز پنج گانا مسجد میں ادائی گی شائر دینی یہ بات ہے کہ اس میں نہ صرف یہ کہ وہ مرد میدان نہیں تھے کہ انہوں نے انقلابی فکر دیا انقلابی تحریک کوئی نہیں اٹھائی انہوں نے مسلمانوں کی بہبود کے لیے قومی سطح پر کام کیا مسلم لیگ کے ایک ادنا کارکن کی حصے تھے جسے میں بہت بڑا عیسار بڑی قربانی سمجھتا ایک انٹیلیکچول جائنٹ ایک شخص ہے اقبال انٹیلیکچول ہونے کے اعتبار سے قائدی آدم کی کوئی حیثیت علامہ اقبال کے مقابلے میں نہیں وہ ایک بہت بڑے سیاسی رہنما تھے مدبر تھے سیاستدان تھے ڈپلومیٹ تھے پارلیمنٹیرین تھے سب کچھ تھے مفقر جس کو کہا جاتا ہے کوئی حیثیت ہی نہیں مصنف نہیں ہے مفقر نہیں ہے اس کا کوئی فلسفی نہیں ہے یہ جائنٹ جو ہے یوں سمجھئے کہ وہ دیو وہ علامہ اقبال ہے لیکن وہ ایک پروونشل چیف کی حیثیت سے ایک عام کارکن کی حیثیت سے کام کر رہا ہے حالانکہ وہ بلاتا ہے قائدی آدم کو کہ آئیے خدا کے لیے اس قوم کی جس قیادت کی اس قوم کو ضرورت ہے اس کا آپ ہی صرف اس کے تقادے پورا کر سکتے ہیں تو اس حوالے سے یہ ہے لیکن جہاں تک عمل کا معاملہ ہے ہمیں ماننا پڑے گا ہمیں اپنے میعارات کو ختم نہیں کرنا ہے میعار میں ہمارے لیے عمل محمد الرسول اللہ واللزین معاہو اور یہ خود اقمال کا کہنا ہے اس اعتبار سے میں یہ کہتا ہوں کہ ان کا وہ متدین انسان بھی نہیں تھے وہ عمل کے میدان کے سپاہی نہیں تھے اور ان کا عمل کا پڑھ رہا ہلکا تھا لیکن جہاں میں نے یہ الفاظ لکھے ہیں وہاں ایک بڑی احتیاط بڑھتی ہے ان کے فکر کے مقابلے میں عمل کا پڑھ رہا میں اپنے عمل سے نہیں ان کا تقابل کر رہا کہ ایک شخص فکر کی اس بلندی پر ہے ماؤنٹ ایورسٹ جو برو بیٹھا ہوا ہے اس کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں جو اس کا کمپیریزن ہے جو ریشو پروپورشن ہے کہ فکر جو ہے وہ اتنی بلندی پر ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن عمل کا جو ہے اس کے تناسب سے ان کا پڑھنا بھاری ہے اسی لیے میں جو لفظ اپنے والد کے لیے استعمال کرتا ہوں مرحوم وہی لفظ ان کے لیے استعمال کرتا ہوں بہرحال آج جو ہے ہم ان کے جو یہ نظم پڑھ رہے ہیں اب اس نظم کا ذرا تھوڑا سا تاریخی پسبندر بھی سمجھ نہیں ہے علامہ اقبال کی شاعری کی جو مختلف عدوار ہیں وہ میں نے گنوا دیئے ہیں اپنی کتاب میں وہ جو میں نے جس کا حوانہ بھی دیا ہے برہ عدیم پاک و حد میں اسلام کے انقلاب فکر کی تجدید و تعمیل لیکن اس وقت صرف یہ کہنا ہے کہ علامہ اقبال کی شاعری میں جو غزل کا دور تھا وہ سن اٹھارہ سو چورانوے سے انیس سو چونٹیس تک ہے اس کے بعد وہ ختم ہو گیا انیس سو پیتیس سے اپنے وفات تک یا انیس سو اٹھارتیس تک انہوں نے کوئی غزل دے گئے وہی ان کا کلام ہے کہ جو ارمغان حجاز میں چھپا ہے اور وہ ارمغان حجاز چھپی ہے ان کے انتقال کے بعد اس لیے کہ آخری دور کی یہ نظمیں تھی اور یہ نظم سن چھتیس کی ہے اس دور میں جو نظمیں آپ نے لکھی ہیں جیسا کہ میں نے اس کیا غزل والا معاملہ تو بالکل چھوڑ چکے تھے قطر اس سے پہلے غزلیں انہوں نے کہیں ہیں بہت گوچی کہیں ہیں بہت دینی بھی کہیں ہیں روحانی بھی کہیں ہیں اس سے بالکل ابتدائی دور میں وہ عام طور پر گلو بلبل کی شاعری بھی ہوئی ہے وہ سب کچھ ہوا ہے لیکن یہ ہے کہ میں صرف ان تین سالوں کے بارے میں یا چار سالوں کے بارے میں چوتیس سے اٹھیس تک غزل کا کوئی سراغ ہی نہیں نظم نظم میں بھی خاص ان کا بزاج بن گیا تھا تمثیل کا مقالمہ تمثیل ٹرامائی انداز اس لیے کہ کسی پیغام کو پہنچانے کا یہ سب سے زیادہ موثر ذریعہ ہوتا ہے انگریزی عدم میں ملٹن کا بہت اونچا مقام ہے اور اس نے اسی سنف کو استعمال کیا ہے افلاطون نے سب سے پہلے ریپبلک نامی جو کتاب لکھی تھی اس میں اس نے اسی اسلوب کو اختیار کیا تھا اور ہمارے ہاں تصوف کی ایک بہت اونچی کتاب ہے منطق التیر فرید الدین اتار رحمت اللہ علیہ کی وہ بھی اسی طریقے سے مقالمہ کی شکل میں ہے تو یہ مقالمہ ہے ایک مجلس سے شورا ہے ابلیس اس کا صدر ہے وہی اس کا گویا کے بادشاہ ہے اس اقلیب کا اور اس کے کچھ مشیر ہیں اور ان کے درمیان ایک گفتگو کی شکل میں علامہ اقبال نے اپنے عمرانی سوچ اسلامی فکر اور ملت اسلامیہ کے نام اپنے پیغام کا نیچوڑ اور خلاصہ دے گی ویسے بھی قائدہ ہے یہ کہ شاید یا مفکر جو ہے اس کے جو آخری سوچ کا نتیجہ تو اس کے آخری دور کی چیزوں میں ہی آئے گا ابتدا میں تو سوچ بدل رہی ہے جیسے کہ خود علامہ اقبال سے جب ایک مرتبہ کہا گیا کہ کسی زمانے میں تو آپ علامہ احمد قادیانی کی بہت تعریف کرتے تھے اب آپ قادیانیت کو کفر کہہ رہے ہیں تو انہوں نے جواب دیا ہے انسانی ذہن اور انسانی رائے بدلتی ہیں معلومات کا اضافہ ہوتا ہے کچھ اور چیزیں علمیں آتی ہیں پہلے وہ چیزیں علمیں نہیں تھی پتھر ہیں جو کہ تو رہتے ہیں انسانی ذہن پتھر کی طرح تو نہیں ہے پتھر نہیں بدلا کرتے لیکن انسانی رائے انسانی ذہن بدلتا ہے اس وقت میری وہ رائے تھے اس کا ذکر آپ ہی جائے گا اس نظم کے اندر تو بہرحال اقبال کی تھوٹ کا کلائمکس یا جس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ پچھلے زمانے میں ہمانے بدلگوں کا ایک طریقہ تھا وسیعت لکھواتے تھے وسایہ جو ہے شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کے وسایہ بہت مشہور ہے شاہ ولیاللہ تہلوی کے وسایہ ہر بدلگ شاہد میں جو ہے وہ گویا کہ اپنے آخری وقت میں آ کر اپنی اگلی نسل کے لیے چھوڑتا تھا کہ بھئی میری پوری عمر کی سوچ میرے غور و فکر کا حاصل آخری جزگہ میں کھڑا ہوں وہ یہ ہے کیونکہ باقی دولت مند جو ہے وہ دولت کا حساب بتائے گا اولاد کو کیا لینا ہے کیا دینا ہے کہاں کیا ہے کیا ایسٹس ہیں اور جس کا سارا سرمایہ ہی ہو فکر ہے سوچ ہے تو اس کو تو ظاہر بات ہے کہ اسی کو پھر لگتا ہے اسی طرح جو قرآن مجید میں لقمان حضرت لقمان کے نصائے آئی ہیں ان کے بارے میں بھی یہی ہے کہ وہ ان کے انتقال کے وقت کی نصیت ہے جو انہوں نے اپنے بیٹے کو گئی ہے وہ گویا کہ ان کے عمر بھر کے فکر کا سوچ بچار کا فلسفیانہ غور و فکر کا حاصل تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللامہ اقبال کا کیے وسائع ہیں یہ ان کی وسیعت ہے امت مسلمات کے نام یہ عناصر کا پرانا کھیل یہ دنیا دون یہ یوں سمجھئے کہ ابلیس صاحب جو ہے اپنی اس مجلس سے شورہ کا جو اجراس ہو رہا ہے اناؤگرل ایڈریس یہ ہے یہ چند اشار جو ہیں اس کے پہلے بند میں یہ اس کا افتتاحی جو ہے خطاب ہے اپنی مجلس سے شورہ سے یہ عناصر کا پرانا کھیل یہ دنیا دون اس لفظ میں ایک پورا جو فلسفہ اور ایک نقطہ نظر رہا ہے دنیا میں فلسفے کے میدان میں اس کی ترجمانی ہو گئی ہے اور وہ یہ ہے میٹیریلزم دو ہی فلسفے دنیا میں رہے میٹیریلزم آئیڈیلزم میٹیریلزم یہ ہے کہ اس کائنات کی اصل حقیقت جو ہے وہ مادی ہے مادہ قدیم ہے ہمیشہ سے مادہ جو ہے سالمات پر مشتمل ہے اور ان سالمات میں باہم تجازب ہے یا تنافر ہے ان میں الیکٹرک چارجز ہیں نیگٹیو ہیں یا پوزیٹیو ہیں اس کے حوالے سے وہ ملتے ہیں یا کٹتے ہیں پھر کمپاؤنڈز بنتے ہیں اس کے فیزیکل چینجز اور کیمیکل چینجز کے قوانین ہیں اس سے کائنا چل رہی ہے یہ سارا عناصر کا پرانا کھیل قدیم ہے یہ ہمیشہ سے چلا رہا ہے یہ عناصر کا پرانا کھیل چنانچہ پروفیسر یوسف صلیم چشتی صاحب کیونکہ وہ فلسفے کے بڑے تعلیم علم رہے ہیں انہوں نے بڑی تفصیل اس مقام پر بیان کیے ہندوستان کے چھے بڑے فلسفے تھے جن میں سے دو درشن خالص بیٹیئرلیسٹک ہیں سانکھ درشن اور چار باگ جینمت بودمت خالص بیٹیئرلیسٹک ہیں پھر یہ کہ اس کے بعد دہریت اور مادیت لوجیکل پوزیٹیوزم اور میٹیئرلیزم اور ایمپیریسزم اور بے شمار ناموں سے وہ ایک ہی شراب ہے جو مختلف اس کے برینڈ نیم سے یہ عناصر کا پرانا کھیل یہ دنیا دون یہ دنیا بڑی پست ہے یہ دنیا کیوں اس لیے کہ قرآن مجید بھی کہتا ہے کہ ابلیس جن ہے اور جنوں کی پیدائش جو ہوئی ہے وہ آگ سے ہوئی ہے وہ ایک آلہ تر نطیف تر شئے ہے اور یہ جو بخلوقات اس وقت ہمیں نظر آ رہی ہے اگر یہ سب خاکی الاصل ہیں انسان بھی خاکی الاصل ہیں تو دنیا ایک دون بڑی نفرت کے ساتھ کہہ رہا یہ حقیر سی دنیا گھٹیا دنیا ساکنانِ عرشِ عاظم کی تمناوں کا خون یہ کس اعتبار ساکنانِ عرشِ عاظم یعنی ملائکہ مقربین جب اللہ نے یہ زمین بنائی تھی وہ منتظر تھے متوقع تھے امیدوار تھے کہ خلافت ہمیں ملے گی تو ان کی تو ساری عرضوں کے اوپر جو ہے وہ پانی پھر گیا ان کی تمنایں جو ہیں وہ سب خون میں نہا گئی اور قرآنِ مجید میں بھی تذکر ہے موجود ہے تو بارحال شائری کے انداز میں ساکنانِ عرشِ عاظم کی تمناوں کا خون اس کی بربادی پہ آج آمادہ ہے وہ کارساز جس نے اس کا نام رکھا تھا جہانِ کاف و نور ابلیس کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ یہ اب دگرگون ہونے والا ہے یہ معاملہ زیادہ دیر چلنے والا نہیں ہے کیوں محسوس ہوا اور اسے تشویش کیوں ہوئی یہ سمجھنے کی بات ہے محسوس تو اس اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے تاریخی اعتبار سے کہ جنگِ عظیمِ اول ہو چکی تھی اور کروڑوں انسان قتل ہوئے تھے تاریخِ انسانی میں وہ جنگِ عظیمِ اول بہت بڑا حرصہ اور جنگِ عظیم دووں کے بادل جو ہے وہ لہرہ رہے تھے اور وہ جو ہے پوری فضاء کی اوپر تنی کھڑی ہوئی تھے تو بہت بڑی دسٹرکشن اور بہت بڑی تباہی جو ہے وہ آیا چاہتی یہ بھی ابلیس کو محسوس ہو گیا ہوگا کہ اب قیامت جو ہے قریب ہے اور ظاہر بات ہے قیامت کے ساتھ ہی اس کی اپنی محلت بھی ختم ہو جائے گی یہ تو اس کی اپنی جان کا مسئلہ بھی ہے نا الہ یومِ یوبعصون اس کو جو محلت ملی ہوئی ہے شرارتے کرنے کی اور جو بھی اس کے پاس جو آزادی عمل ہے اللہ نے اسے چھوٹ دے رکھی ہے انکہ من المنظرین جاؤ تمہیں پوری چھوٹ ہے جو چاہو کر لوں میرے انسانوں کو جس طرح چاہو گمراہ کرو جس طرح چاہو انہیں ورگلاؤ جس طرح چاہو انہیں امیدوں میں اور کہ سبز باغ دکھاؤ اس کے اندر ان کو جس طرح چاہو جو ہے وہ تم ورگلانے کی کوشش کرو تو اب معلوم ہوتا ہے کہ یہ اب محسوس ہو رہا ہے کہ یہ یہ ڈراما اب خاتمے کے قریب ہے اور ڈراما خاتمے کے قریب ہے تو اپنی چودرہٹ خاتمے قریب ہے تو مختلف اعتبارات سے اس کی بربادی پہ آج آمادہ ہے وہ کارساز جس نے اس کا نام رکھا تھا جہانِ کاف و نو کن کیونکہ یہ سارا کائنات کی تخلیق ہوئی ہے یہ اللہ تعالیٰ کے کمرے کن سے ہوئی ہے اب اس کے بعد وہ اپنی لافظہ نہیں کر رہا ہے کہ میں نے اس دنیا میں شر کو پھیلانے کے لیے کیا کیا طریقے اختیار کیے ہیں میں نے بڑی محنت کی ہے میری اتنی طویل عرصے کی محنت جو ہے وہ اٹسٹیک ہے وہ جس کو کہا جاتا ہے گرڈ اوڈر لائنس اب اپنی کمر کا سلوپ نے جو ہے پوری طریقے سے تیار ہو جاؤ اس لیے کہ اب ہمارے لیے بہت بڑا چیننج ہا رہا ہے میں نے دکھنایا فرنگی کو ملوکیت کا خواب یہ وہ کلونیلزم کا جو سلاب آیا تھا کہ میں نے ان کو ملوکیت کا کلونیلزم کا خواب دکھایا کہ پوری دنیا کے اندر یہ پھیل گئے اور من کل حدبی انسلون کسی کیفیت کے اندر جو ہے وہ چلے آئے اور انہوں نے پوری دنیا کے اندر جو ہے اپنی استعمار کی بھی ساتھ بچھا دی میں نے توڑا مسجدوں دیروں کلیسہ کا فسو اس کلونیلزم کے ساتھ جو چیز آئی ہے وہ سیکولرزم ہے کہ مذہب کا کوئی عمل دخل جو ہے وہ عبادت گاہوں سے باہر نہ ہو وہ جو میں کئی تقدیروں میں بیان کر چکا ہوں کہ خدا کو بہیا کہ پابند کر دیا گیا محصور کر دیا گیا قید کر دیا گیا عصیر کر دیا گیا عبادت گاہ وہ خدا کا جو بھی تصور اللہ ہے تو رہے مسجد میں کوئی رام ہے یا پرماتنہ ہے کوئی اور ہے تو رہے مندر میں کوئی دیوتا ہے تو وہاں رہے کوئی اور ہے تو کہی رہے لیکن یہ کہ اس سے باہر نہ مارکیٹ اور منڈی سے کوئی سروکار نہ پارلیمنٹ اور عدالت سے کوئی سروکار نہ انتظامیاں سے کوئی سروکار تو میں نے توڑا مسجدوں دیروں کلیسہ کا فسو اس کا جو ہول تھا میں نے ناداروں کو سکھلایا سبق تقدیر کا نادار کاشت کار تقدیر تنبے تقدیر جاگیردار جو چاہے کر جائے بچیوں کی عصبت بری کر جائے بیویوں کو اٹھوالے جو چاہے کروالے جانور کھلوالے کیا کرے تقدیر ہے ہماری تقدیر یہ ہے گویا کہ نرم چارہ بنا دیا نوع انسانی کو ظالموں کے لیے اس تقدیر کے غلط تصور سے میں نے ناداروں کو سکھلایا سبق تقدیر کا اور میں نے منعم کو یا منعم کو دیا سرمایہ داری کا جنوب یہ منعم انعام سے بنے گا اس میں فائل نعمت دینے والا یعنی فرض کیجئے کوئی شخص پہلے خیرات کر رہا تھا صدقہ کر رہا تھا لوگوں میں باٹ رہا تھا دولت تو میں نے اس کو یہ سبق پڑھایا یہ پٹی پڑھائی دولت رکھو اپنے پاس سبال کر رکھو باغل ہو گیا دماغ خراب ہو گیا جبا کرو اس کو اور منعم بھی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں جس کو اللہ نے نعمت دی ہو وہ اس میں مفہول ہو جائے گا کہ میں نے اللہ نے جس جس کو بھی کوئی نعمتیں دی تھی دولت دی تھی تو میں نے اس کو سرمایہ داری کا جنوب میں نے اس کے اوپر مسلط کر دیا کہ اس کو سید کر رکھے جیسے کہ آیا ہے سورہ معارج میں اب اس نے جمع کیا اور بڑی حفاظت کے ساتھ رکھ لیا کہ یہ بات دے رہا ہے اس کو ہوا نہ لگے تو یہ چار کار نام ابلیس نے اپنے گنبائے نوٹ کیجئے اس کو ملوکیت گویا کہ اقبال کے نزدیک ابلیسیت کے سب سے بڑے چار مظاہر جو ہیں وہ یہ چار ہیں ملوکیت نمبر دو سیکولیرزم جدا ہو دیر سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی نمبر تین تقدیر کا ملد تصفر جو انسان کو عمل اور جد و جہد سے عمل سے فارغ ہوا مسلمہ بنا کے تقدیر کا بہانہ یہ تیسری ابلیسیت ہے اور چوتھی ابلیسیت سرمایہ داری ہے اب اس پر وہ نافذہ نہیں کر رہا ہے کون کر سکتا ہے اس کی آتشے سوزان کو سرد اب خطرہ محسوس کر رہا ہے کہ اب یہ بسات الٹنے والی ہے جہاں وہ نوٹ کیجئے اقبال نے جو ایک اور جگہ پر دو اشار کہے ہیں کہ دنیا کو ہے پھر مار کہے روح و بدن پیش تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو بھارا اللہ کو پامر دیئے مومن پہ بھروسہ ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا تو یہ جو ایک کرائسس آنے والا ہے حق و باطل کی یہ جنگ جو ہے ستیدہ کار رہا ہے ازل ستائی روز چراغ مصطفی سے شرار ابو لہبی اس کا آخری ایکٹ آنے والا ہے آخری سین آنے والا ہے ڈراؤپ شین ہونے والا ہے تو خطرہ بھی محسوس کر رہا ہے لیکن یہ کہ اپنی لافظنی سے تاکہ ساتھیوں کے دل بیٹھنا جائیں آخری یہ کہ انکریج تو کرنا پڑتا ہے حمد بھی بنانی پڑتی ہے گھبراو نہیں ہے چیلنج ہے بڑا ہے لیکن فکر نہ کرو کون کر سکتا ہے اس کی آتشے سوزاں کو سرد جس کے ہنگاموں میں ہو ابلیس کا سودے درون جس کی شاخے ہو ہماری آبیاری سے بلند کون کر سکتا ہے اس نخلِ کوہن کو سرنگو ان میں کوئی چیز وداحط طلب نہیں ہے اب پہلا مشیر جو ہے وہ ذرا دبان کھولتا ہے اس میں کیا شک ہے کہ محکم ہے یہ ابلیسی نظام بات صحیح ہے آپ نے جو فرمایا ہے یہ چاروں چیزیں جو ہے یہ بڑا محکم نظام کی حیثیت سے جو پوری نوع انسانی کو جھکڑے ہوئے پختہ تر اس سے ہوئے خوئے غلامی میں عوام ملوکیت کے مقابلے کیونکہ پہلا تو یہی تھا میں نے لکھلایا فرنگی کو ملوکیت کا خواب نتیجہ یہ ہو چکا ہے کہ اب جو ہیں عوام وہ خوئے غلامی میں بختہ ہو چکے ہیں ان کے اندر وہ عرض ہی نہیں رہی آزادی کا خیال ہی نہیں رہا جیسے ہم پورے پکے ہو چکے ہیں امریکہ کے گھڑی کی مچھلی کنٹینمنٹ آف رشیہ پالیسی کے بعد اب کنٹینمنٹ آف چائنہ پالیسی میں فٹ ہو کر بڑے مطمئن ہیں اب تو آرام سے گزرتی ہے یہ ساری چیزیں جو بھی کچھ ہو رہی کہا ہے پیشلی کہ آزادی خود اعتمادی اپنی عزت اپنا وقار اپنی آنکھوں سے اپنا راستہ دیکھ کر اپنے قدموں پر کھڑے ہونا اور چلنا یہ بالکل دوسری اور شئے پختہ تر اس سے ہوئے خوئے غلامی میں عوام اور یہ اسی مجموعہ میں ان کی ایک نظم اور بھی ہے مقالمے کی شکل میں کہ زمین اور ایک اس کے اندر جو میت دفن ہوئی ہے اس کا مقالمہ ہے بڑی عظیب نظم ہے اور میں نے یہ میٹرک میں جب میں تھا تو میں ہمارے ہاں کوئی بڑا ایک فنکشن ہونے والا تھا کوئی بڑی سرکاری کوئی شخصیت آنے والی تھی تو میں نے یہ مقالمہ تیار کرایا تھا خود بھی میں اس میں حصہ لینے والا تھا لیکن ہیڈ ماسٹر صاحب نے ڈر کے روگ لیا کہ یہ بات کرنے کے نہیں بڑی باغیانہ ہے کہ ایک میت جو ہے وہ قبر میں آئی ہے اور قبر جو ہے فریاد کر رہی ہے کہ کیا بات ہے میری قبر کے اندر جو ہے میرے اندر اس وقت جو ہے بڑی تشویشی میں محسوس کر رہی ہوں تو اس کے بعد یہ معلوم ہو یہ غلام تھا بدماش جو میرے اندر ڈاکت آہ ظالم تو جہاں میں بندہ محکوم تھا میں نہ سمجھی تھی کہ ہے کیوں خاک میری تاب سوزناک یہ میری مٹی میں جو جنن ہو رہی ہے اس وقت تو محکوم تھا اب یہ ظاہر بات ہے انگریزی دور کی بات کر رہا ہوں کہ میں وہ اس وقت وہ تمثیل چاہ جو ہے کرنا چاہتا تھا کسی انسپیکشن کے معاملے پر اس میں کیا شک ہے کہ محکم ہے یہ اگلیسی نظام پختتر اس سے ہوئے خوہ غلامی میں عوام ہے عزل سے ان قریغریبوں کے مقدر میں سجود ان کی فطرت کا تقاضہ ہے نماز بے قیام نماز بے قیام کا کیا مطلب ہے سجود ہی سجود ہے اس کے اندر جو ہے قیام کی جو ہے وہ لذت ہی نہیں ہے عارضو اول تو پیدا ہو نہیں سکتی کہیں ہو کہیں پیدا تو مر جاتی ہے یا رہتی ہے خام یہ شیر تو میری تقریروں میں آپ نے بہت سنا ہوگا کہ اول تو یہ کہ اس ماحول میں کوئی امن کوئی ولولا کوئی اوچا خیال کوئی اچھا ارادہ پیدا ہی نہیں ہو سکتا ماحول جو ہے اگر اس کے لیے اس کے آخر زمین کے اندر کو رویدگی ہوگی تو کوئی شیر پیدا ہوگی زمین بھی بانج پھر اگر کہیں دو پتیاں کہیں آ بھی گئی ہیں تو فضاء میں اکسیجن نہیں ہے تو عمر جا جائے گی لہذا اگر اول تو پیدا نہیں ہو سکتی کہ زمین بانج ہو چکی ہے پیدا ہو جائے تو فضاء جو ہے ہوا اس کو اکسیجن نہیں دینے کو تیار ہے ہی نہیں اس میں تو عارضو اول تو پیدا ہو نہیں سکتی کہیں ہو کہیں پیدا تو مر جاتی ہے یا رہتی ہے خام یہ ہماری شعی پیہم کی کرامت ہے کہ آج صوفی و ملہ ملوکیت کے بندے ہیں تمام اب مذہب کے یہی دو مذہب رہے صوفی سپریچولزم اور ملہ اب وہ جو بھی ایک سکولیسٹیسزم جس کو کہتے ہیں علم کلام آگے آ جائے گا اس میں ان دونوں کے لیے دو علامتیں لی گئی ہیں ایک ملہ ہے اور ملہ جو ہے جس زمانے کی یہ بات ہو رہی ہے ہمارا تو اس وقت جو مولوی ہے وہ کچھ اور اس کی جون بدل چکی ہے وہ ملہ اس طرح کا نہیں رہا ملہ کسی زمانے میں بڑا اونچا نفس تھا بہت بڑے عالم اور بہت بڑے فلسفی کو ملہ کہا جاتی تھا لیکن یہ کہ وہ ملہ جو ہے ان کی زیادہ جو ہوتی تھی بات وہ علم کلام منطق فلسفہ ان چیزوں کے تو ملہ اور یہ کہ صوفی وہ بارا لیے کہ ان کے مختلف مشرف نے تو اب یہ دونوں ہی ٹاپ کے منصب تھے گویا کے مذہبی اعتبار سے اسی لیے ایک اور جگہ کہا ہے اٹھا میں مدرسہ اور خانقہ سے نمناٹ میں تو دونوں دیکھایا مدرسہ بھی میں نے دیکھ لی یہ خانقہ ہی بھی دیکھ لی کہیں پر تیرے محیط میں کہیں کوہر زندگی نہیں دیکھ چکا میں موج موج ڈھونٹ چکا صدف صدف کہیں نہیں کچھ رہا تو صوفی و ملہ ملوکیت کے بندے ہیں تمام تب مشرق کے لیے موضوع یہی افیون تھی ورنہ قوالی سے کچھ کم تر نہیں علم الکلام اب یہ بہت گہرا شعر ہے قرآن حدیث سیرت یہ تو آدمی کو عمل پر لے کر آتی ہے جہاد پر لے کر آتی ہے علم کلام وہ بیٹھے ہوئے دھجیاں بکھیر رہے ہیں منطق کی اور ہیئر سپلٹنگ ہو رہی ہے اور اور واقعی عقل کے گھوڑے گڑائے جا رہے ہیں اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو اس کا اثر جو ہوتا ہے قوائے عملی سرد ہو جاتے ہیں دماغ چلتا ہے بالکل مشین کی طرح کمپیوٹر کی طرح عمل جو ہے وہ نہیں اسی طرح قوالی ہے جھوم جاؤ جھومتے رہو اب صوفیوں کے حلقے میں قوالی اور علماء کے حلقے میں علم کلام یہ دو چیزیں گویا کہ دو حلقے جو ہو سکتے تھے مسلمانوں کے رہنماء حلقے دینی اعتبار سے ان دونوں کو گویا کہ ان دونوں سمبلز کے حوالے سے بیان کیا گیا کہ اگرچہ علم کلام کی تاثیر بھی وہی تھی کہ جو عمل سے انسان کو بیگانہ کر دے لیکن قوالی جو ہے مشڑک کے اعتبار سے یہ زیادہ مناسب تھی کیونکہ یہاں پہ ہندووں کے معاملہ تھا اور یہاں پر گانے کا ناچ رنگ کا ان کے کلچر کا حصہ تھا تو ہم نے یہاں پہ علم کلام کی بجائے قوالی استعمال کروا دی ہے تاکہ آپ یہ اسی رنگ میں رہیں اور سرور میں جو ہیں وہ اپنے جیسے کہ ایک اور جگہ پر کہا ہے علامہ اقبال نے کہ صوفی پشمینہ پوش حال مست از شراب نغم قوال مست آتشن سیر عراقی درددش درننی سادر بقرعہ محفلش یہ صوفی جو ہے جس نے اوپر سے کوئی پہنی ہوئی ہے اونی طبعہ بھی پہنی ہوئی ہے اور قوال کی آواز کے اوپر تو وہ حال اسے آ گیا ہے اور شیر کسی عراقی کا سنا ہے کسی اور کا سنا ہے تو اس کے اوپر وہ حال کھیل رہا ہے قرآن سے اسے سروکاری تھی صوفی پشمینہ پوش حال مست از شراب نغم قوال مست تو تب مشرق کے لیے موضوع یہی افیون تھی افیون کیا ہے آدمی کو پینک کے اندر پڑھے رہو بس کام نہ کرو لوٹس ایٹرز ایک نظم ہم نے پڑھی تھی شاہد بیٹھک میں پڑھی تھی آدمی محنت کرے بھاگ بھاڑ کرے یہ کرے وہ کرے اسے کیوں نہ ذرا سا ایک دو گولیاں جو ہے نگلے اور سو جائے آرام سے آج جو پوری دنیا کے اندر نارکوٹکس کیوں ہیں اس لیے کہ دنیا کی پیچید گیا مسائل جو ہیں ان کے تمام جو ہیں وہ آدمی پھر جو ہے وہ میں میکدے کی راہ سے ہو کر گزر گیا ورنہ سفر حیات کا بہت طویل تھا یہ تو در حقیقت آسانی کا راستہ ہے فرار ہے زندگی سے ہے تواف و حج کا ہنگامہ اگر باقی تو کیا یہ تواف و حج کا ہنگامہ جو ہے یہ تو علامہ اقبال کے زمانے سے بڑھ کے اب میرا خیال ہے سو گناہ بڑھ گیا ہوگا علامہ اقبال ان ساٹھ سانوں میں اور جو عمرہ ہے رمضان کا اور تیس تیس لاک پیتیس پیتیس لاک آدمی جمع ہو رہا ہے اور رمضان ہو رہا ہے جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ علم میں ہے لیکن اسے حاصل کیا ہے ہے تواف و حج کا ہنگامہ اگر باقی تو کیا کند ہو کر رہ گئی مومن کی تیغے بے نیام اس کا اصل جہاد جو اس کا اصل تھا وہ تو ختم ہو چکا اب یہ وہاں جائیں وہ تواف کر کے آ جائیں لیکن لے کر کے آتے ہیں وہاں سے کوئی نیا جذبہ کوئی توبہ کر کے نہیں آتا اللہ ما شاء اللہ کوئی ہوں گے کوئی لاکھوں میں کوئی کروڑوں میں کوئی اقاد نکل جائے باقی تو جیسے گئے تھے ویسے آتے ہیں بلکہ یہ سمجھتے ہیں کہ پچھلا حساب صاف ہوا اب اثر نو جو ہے آرام کوریاں جو ہیں اس کا کھاتا اثر نو شروع کرو تو یہ سارا جو کچھ ہو ہے تواف و حج کا ہنگامہ اگر باقی تو کیا ان چیزوں کو علامہ اقبال نے ایک اور نظم میں جو میرے نزدیک ان کی شعریت کا عروج ہے اہل حرم کے سومنات سے تابع کیا ہے کیا نہیں کوئی غزنوی کارگہ حیات میں بیٹھے ہیں کب سے منتظر اہل حرم کے سومنات اہل حرم نے بھی ان چیزوں کو ریچولز کو بت بنا لیا ہے بت بنا کر پوچھ رہے ہیں ان کی حقیقت کچھ بھی نہیں جو کہا ہے کہ نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہیں تو باقی نہیں ہے یہ سارا جو ہے یہ ریچولز ہیں ان کی شکلوں کو پوجھا جا رہا ہے اب اس نے سوال کیا کہ یہ جو آپ نے سیشن کال کیا ہے خاص ہمارا اور اس میں اتنا تمہیدی آپ نے خطاب فرمایا ہے تو کون سا آپ کو چیلنج محسوس ہوا ہے ہمیں تو کوئی چیلنج محسوس نہیں ہو رہا سب ٹھیک تھاک ہے اس میں کیا شک ہے کہ محکم ہے یہ ابلیسی نظام ساری قوتیں ابلیسی خوب پورے طور پر کار فرما ہے کس کی نومیدی پہ حجت ہے یہ فرمان جدید یہ آپ کا نیا فرمان جو اور آج جو اجلاس کیا گیا ہے یہ کس طرف سے کوئی ہماری امیدوں کے لیے کوئی خطرہ پیدا ہو گیا ہے کوئی ہمارے لیے کوئی چیلنج آ گیا ہے ہے جہاد اس دور میں مرد مسلمہ پر حرام مسلمان تو اپنے اوپر جہاد کو حرام ہی کر چکا ہے تو اب مور کس کی قدر ہے اب اس میں نوٹ دیجئے کہ اس میں خاص طور پر تو غلام احمد قادیانی کی طرف اشارہ ہے کہ جس نے قتال کو تو سرے سے حرام قرار دے لیا دین کے لیے حرام ہے اب دوستو قتال یہ مصرہ ہے غلام احمد قادیانی کا آجہانی لیکن اس کو چھوڑتے ہوئے بھی ہمارے ہاں عام مذہبی فکر میں بھی جہاد خارجز بحث ہو چکا تھا یہ اب شروع ہوا ہے اور ہوا ہے ایران کے انقلاب کے بعد سائیملٹینیس وعملہ ہوا ہے ایرانی انقلاب اور افغانستان میں عروض کی آمد اس وقت سے شروع ہوا ہے ورنہ جہاد مسلمان کی فیرس سے خارج تھا اس لیے کہ جہاد کے معنی جنگ اور جنگ جو ہے وہ تو ہر وقت ہوتی نہیں ہر روز کا فرض جو ہے وہ تو نماز ہے ہر سال کا فرض جو ہے وہ روضہ ہے جو بھی ہے زکاة ہے لیکن یہ کہ یہ جو ہے یہ تو کوئی فرض ہے ہی نسرے سے یہ تو جنگ کا ہی ہوئی تو وہ جہاد کو قتال سے ایکویٹ کیا اور قتال سے ایکویٹ کرنے کے بعد چونکہ وہ تو فرض کفایہ ہی رہے گا لہذا ہوا تکا وہ جو فرائز کی فرائز سے فارج ہوئی تو اس حوالے سے فرق کوئی نہیں ہے وہ اس نے قتال کو حرام کرا دیا ہم نے جہادی کی جڑ کٹ دی البتہ یہ ہے کہ جب احیائی تحریکیں شروع ہوئی ہیں تو اس میں پھر جاہے وہ جماعت اسلامی کی تھی ورنہ معدودی کی پہلی بڑی تصنیف ہی تھی الجہاد فر اسلام اب الخلام آزاد نے جو نعرہ لگایا تھا وہ جہاد کا تھا اسی طریقے سے پھر یہ کہ جو بھی الاخوان المسلمون کا معاملہ ہوا ہے وہ جہاد کے نفس سے تو جہاد جو ہے بعد میں ان احیائی تحریکوں کا تو سینٹرل ٹیم بنا ہے اور پھر قتال کی بھی مختلف شکلیں ہوئی ہیں اگرچہ ان میں سے ہر ایک کالیدہ معاملہ ہے اس کو میں اس ورنسکت نہیں کر سکتا لیکن یہ کہ اقبال نے جس وقت یہ الفاظ کہے ہیں تو ابلیس نے جو بات کہی ہے اس کے مشیر نے وہ صدف صدرت تھی کہ کیا آپ کو فکر کس بات کی ہو گئی ہے جب مسلمان پر تو جہاد حرامی ہو چکا دوسرے مشیر صاحب اب ذرا پہلے مشیر سے اختلاف کرتے ہوئے ظاہر کرتے ہیں کہ نہیں ایک خطرہ تو پیدا ہو چکا ہے خیر ہے سلطانی جمہور کا غوہ کے شر تو جہاں کے تعدہ فتنوں سے نہیں ہے باخبر یعنی یہ جو پہلا مشیر تھا اس کی اس نے نفی کیا کہ تمہیں everything is not okay واقعیتاں گڑھ بڑھ ہے اور بڑی سب سے بڑی گڑھ بڑھ یہ ہے کہ ابھی سلطانی جمہور سلطانی جمہور کا آتا ہے زمانہ جو نقش قہم تم کو نظر آئے مٹا دو تو ملوکیت کا تو بڑا غرق ہو جائے گا اور ہم نے جو بھی اپنی بسات دچھائی تھی اس میں نمبر ایک پر ملوکیت ہے تو جمہوریت آئے گی جمہوریت جو حقیقیت عوام آ جائے گی ہے سلطانی جمہور یعنی popular sovereignty تو اس سے ملوکیت کا تو جو ہے بڑا غرق ہو جائے گا تو ہماری بسات کا جو رکنے اول تھا وہی ختم ہو جائے گا تو اس حوالے سے واقعیتاں قابل تشویش مسئلہ ہے اور ہمیں واقعیتاں غور کرنا چاہیے ہمیں پوری سیچویشن پہلا مشیر کہتا ہے کہ نہیں میں جانتا ہوں یا موریت میں کوئی خطرہ نہیں ہوں یعنی یہ کہ اس نے تو کہا تھا تو جہاں کے تازہ فتنوں سے نہیں ہے باخبر اس نے کہا نہیں میں ہوں باخبر ہوں مگر میری جہاں بھی نہیں بتاتی ہے مجھے جو ملوکیت کا ایک پردہ ہو کیا اس سے خطر یہ جہاں بھوریت تو خود ملوکیتی کا ایک پردہ ہے اس کی کوئی حقیقتی نہیں ہے ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر یہ تو ہم نے خود کیا ہے تمہیں نہیں معلوم یعنی دوسرا مشیر جو تھا اس کی جہالت کا یہ کہہ رہا ہے کہ تجھے پتہ نہیں ہے تو ہم نے خود کیا ہے بھائی ہم نے کہا اب انسان کے اندر خود شناسی آگئی ہے خود نگری آگئی ہے اپنی عزت نفس کا احساس پیدا ہو گیا ہے اور یہ سارا احساس دیا ہوا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام انسان برابر ہیں ہر انسان پیداشی طور پر زندہ ہے حضرت عمر نے فرمایا تھا کہ ہر انسان کو اس کی مانے زندہ جنا ہے وہ آزاد جنا ہے وہ کوئی محکوم پیدا نہیں ہوتا تو یہ تو جو تصور تھا محمد نے دیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم لیکن یہ کہ اس نے کہا کہ ہم نے صرف یہ کیا ہے کہ سوورنٹی جو ہے وہ اس کے ادر تقسیم کر دی باقی ملوکی ہے تو جو کی تو ہے وہ اگلے شہر میں آ رہا ہے کاروبار شہریاری کی حقیقت اور ہے یہ وجود میر و سلطہ پر نہیں ہے بن حسن کلونیالزم ہو کنگڈم ہو امپیریالزم ہو ضروری نہیں ہے کہ کوئی بادشاہ ہی بیٹھا ہو تو وہ امپیریالزم ہے ایک نیچنل امپیریالزم ہو سکتا ایک قوم دوپی قوم کے اوپر جا کر حکومت کرتی ہے امپیریالزم ہو جائے تو کاروبار شہریاری کی حقیقت اور ہے یہ وجود میر و سلطہ پر نہیں ہے منحصر مجلس ملت ہو یا پرویز کا دربار ہو ہے وہ سلطان غیر کی کھیتی پہ ہو جس کی نظر سیدھی سیدھی بار یا تو بادشاہ پرویز اس کا دربار ہے یا پارلیمنٹ ہے برٹش سوال تو یہ ہے کہ غیر کی کھیتی کو اجارنے اور اس سے اس کے ایکسپلائٹ کرنے اور اس سے حاصل کرنے کا اگر یہ ہے نظر تو بس وہی سلطانی ہے وہی شہنشائیت ہے وہی ملوکیت ہے وہی کلولیلزم ہے ہے وہ سلطان غیر کی کھیتی پہ ہو جس کی نظر تو نے کیا دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام چہرہ روشن نندروں چنگیز سے تاریخ تر اب یہ چنگیز جو ہے ہی ہماری پورے عدب کے اندر مشرقی عدب میں یہ ایک تیرر کا اور ظلم کا اور تشدد کا اور جو ابھی وحشت کا ہے اس کے لیے ایک بہت بڑا سمبل ہے یہ ہلاکو کا دادا تھا چنگیز خان عاظم گیارہ سو پچپن میں عیسوی میں اس کی ولادت ہوئی ہے بارہ سو تین میں اس کو خان عاظم منگولوں نے تسلیم کر لیا ہے پھر اس کے بعد جو تباہی اس نے مچائی ہے پورا ترکستان مسلم علاقہ جو تھا اس کو برباد کیا ایران کو برباد کیا اس کام کو پھر آگے جا کر اس کے پوتے نے جو ہے بغداد کی تباہی تک پہنچایا ہے بارہ سو اٹھا بن میں تو یہ جو کہا ہے جلال پادشاہی ہو کے جمہوری تماشا ہو جدا ہو دین سے ایسا سے ترہ جاتی ہے چنگیزی کیا فرق پڑتا ہے جمہوری تماشا ہے یا جلال پادشاہی ہے ہیومن سوورنٹی جہاں آگئی وہ ملوکیت ہے ہیومن سوورنٹی ایک پرسن کی ہو چاہے وہ ایک قوم کی ہو وہ ملوکیت ہے لہذا کوئی گھولانے کی بات نہیں ہے یہ تو ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر اور ایک اور جگہ علامہ اقبال نے اس مغربی جمہوریت کے بارے میں جو کہا ہے ہے وہی سازے کوہن مغرب کا جمہوری نظام اس کے پردوں میں نہیں غیرز نوائے قیسری دیوے استبداد جمہوری قبام پائے کو تو سمجھتا ہے یہ آزادی کی ہے نیلم پری اب تیسرا مشیر کہتا ہے روح سلطانی اگر رہے باقی روح سلطانی رہے باقی تو پھر کیا استرام یعنی اگر یہ سوورنٹی کا کانسپٹ انسانی سوورنٹی اور غیر کی کھیتی اس کو استعمال کرنا اس پر قبضہ کرنا اگر یہ روح برقرارت کوئی حرج نہیں پھر تو ٹھیک ہے پھر تو وہی ملوک یہ چل گئی ہے ہے مگر کیا اس یہودی کی شرارت کا جواب یہودی سے مراد یہاں پر کارل باکس یہودی تھا جرمن تھا اٹھارہ سو اٹھارہ میں پیدا ہوا ہے اٹھارہ سو تیراسی میں مرا ہے جرمنی سے اس کو نکال دیا گیا اس کے باغیانہ خیالات کی وجہ سے تو فرانس میں مقیم رہا فرانس سے نکال دیا گیا تو انگلستان میں رہا وہی اس کی موت واقع ہوئی ہے داس کیپیٹال ایک بڑی کتاب لکھی ہے وہ گویا کہ سرمایہ داری کو اس نے ٹارگٹ بنایا ہے تو روح سلطانی نہیں باقی تو پھر کیا استراب ہے مگر کیا اس یہودی کی شرارت کا جواب وہ کلیم بے تجلی وہ مسیح بے سلیم اب دیکھیں یہ وہی انداز ہے نیس پیغمبر ولے کندر بغل دارت کتاب کتاب داس کیپیٹال یہ میری آج شام کی تقریر کا مین موضوع ہے جو انجمن کا سارا اجلاس آج ہونے والا ہے کہ دو چیزوں سے انقلاب برپاب ہوا دنیا کا عظیم ترین انقلاب ایک کتاب قرآن ایک اس کے معدلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم یتلو علیہم آیاتہی ویذکیہم ویعلمہم کتاب ورحب یہاں اس کو ذہن میں رکھئے پیغمبر تو وہ نہیں ہے یہودی کتاب تو ہے اس کے پاس اور کتاب یقیناً بہت گہری فلسفے کی کتاب بڑی مدلل کتاب بڑے بڑوں کو چکرا دینے والی کتاب پوری تاریخ کی ایک نئی تعبیر کرنے والی کتاب اس پر کوئی شک نہیں وہ قلیمِ بے تجلی وہ مسیحِ بے صلی قلیم حضرتِ بوسیٰ علیہ السلام مسیح حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام مطلب یہ کہ اس لیول پر لے گا جا رہا ہے کہ جہاں تک اس کا معاملہ ہے تاثیر کا وہ تو اس حد تک جا رہا ہے نہیں اس پیغمبر بنے کے اندر بغل دارت کتاب کیا بتاؤں کیا ہے کافر کی نگاہ پردہ سوز مشرق و مغرب کی قوموں کے لیے روزِ حساب اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا طبیعت کا فساد توڑ دی بندوں نے آقاؤں کے خیموں کی تنا مزدوروں نے تلپٹ کر کے لگ دیا زارِ روس کو انیس سو سترہ میں جلا وطن کیا پہلے اسی ترکستانی روسی ترکستانی علاقہ جو ہمارا ہے اور پھر اس کو وہاں بے گولی مار دی گئی شہنشایت کا تو خاتم ہو گئی ہے تو ہماری تو بسادت الٹ رہی ہے پھر یہ کہ اس میں چونکہ یہ معاملہ بھی تھا کہ جو ابتدائی اس کا جو فرور تھا وہ امپیریلس نہیں تھا اس میں یہی تھا کہ دنیا کی ہر قوم کو آزادی ہونی چاہیے دنیا کی ہر قوم کو اپنے وسائل کو استعمال کرنا چاہیے تو یہ تو ہماری ساری بسادت جو ہے الڑ دے گا جمہوریت سے تو ہمیں اندیشہ نہیں مغربی جمہوریت تو ٹھیک ہے وہ تو ہم نے خود ہی اس کو ببتسمہ دیا ہے خود ہی ہم نے اس کو جو ہے پردہ اس کے اوپر ڈالا ہے لیکن یہ کہ یہ واقعیتاً ایک چیز ہے کہ جو خطرناک ہے چوتھا مشیر کہتا ہے توڑ اس کا رومت القبرہ کے ایوانوں میں دیکھ رومت القبرہ روم اب یہ روم جو ہے ایک زمانے میں قبل مسیح کی جتنی سلطنتیں دنیا میں قائم ہوئی ہیں یعنی آج سے دو ہزار سال پہلے کی عظیم ترین مملکت روم کی تھے یورک سے لے کے بغداد تک یورک برطانی بغداد اور تبریز سے لے کر مراکو تک تین برعازموں پر محیط پورا شمالی افریقہ پورا یورپ اور بغربی ایشیا کا بھی ایک بڑا چنک اتنی عظیم سلطنت اور یہ جو رومت القبرہ ہے اس میں جو فاشس تحریک اٹھ چکی تھے اور مسئولینی گبھرا تھا بڑی شدت کے ساتھ قوت کے ساتھ اور وہ اب تازہ کرنا چاہ رہا تھا وہی سیزر آل سیزر کو دکھایا ہم نے پھر سیزر کا خواب سیزر ہی لفظ اصل میں عربی میں قیسر بنا ہے سیزر سی سے رکھا جاتا ہے تو وہ کاف بل گیا قیسر ہے تو یہ سیزر جو بہت بڑی کیوں سمجھئے کہ ایک ہستی تھی رومن امبار کی ہم نے ان کی نسل کو پھر خواب دکھا دیا کہ دوبارہ ایک ورسی مملکت قائم کرو پھر کنگڈم قائم کرو مسئولینی کو تو توڑ تو پیدا کر دیا اگر ادھر سے اشتناکی انقلاب آ رہا ہے تو ادھر سے فاشس تحریک بھی اٹھ رہی گئے نہیں تو گویا کہ ہم نے ملوکیت کو دوبارہ زندہ کرنے کا پورا بندوبست کر دیا ہے اور اشتناکیت کا گلہ گھونٹنے کا بندوبست این اس کے اپنے یورپ کی سرزمین میں کر دیا ہے توڑ اس کا رومت القبرہ کے ایوانوں میں دیکھ آل سیزر کو دکھایا ہم نے پھر سیزر کا خواب کون بحرِ روم کی موجوں سے ہے لپٹا ہوا گاہ بالت چون سنوبر گاہ نالت چون رباب اب یہ مسئولینی کی شخصیت کی طرف ہے کہ ایک طرف تو یہ کہ بہت وہ جوش دلاتا تھا پوری قوم کو اور ایک بڑی عسکریت پیدا کر دیتا تھا جیسے کہ سنوبر کا درخت ہوتا ہے بہت پوچھا اور کبھی جو ہے اس کے اندر ایک سوز و ساس کسی کیفیت ہوتی تھی اس طریقے سے سوز و ساس کے ذریعے وہ اپنی قوم کو بھار کر اس مقام تک لے آیا لیبیا فتح کیا اس کے بعد جو ہے ہمشہ پر حملہ کیا ہے یہ سارا جو ہے اس کی طرف سے سلاب آرہا تھا لیکن یہاں ایک بات اور نوٹ کر لیجئے کہ احادیث نفریہ سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ روم تو بارہ ریزریکٹ ہو جائے گا الملحمت العظمہ جب لڑی جائے گی تیسری عالم گیر جنگ جو تاریخ انسانی کی عظیم ترین جنگ ہوگی جس کو کہ بیبلیکل جو ترمنالوجی ہے بائبل کی اس میں کہا جاتا ہے آرمگاڈون اور حدیث میں کہا گیا الملحمت العظمہ اب یہ ساری چیزیں میری کتاب میں موجود ہیں سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی حال اور مستقبل اس میں بھی لفظ روم آتا ہے اور یہ ایک کتاب میں نے حالی میں پڑھی ہے ایک پادری کی امریکن غالب ہال لنٹ سے اس کا نام دے The Late Great Planet Earth کے نام سے کتاب لکھی ہے اس نے ایک بائبل کی اور کتاب قدیم اور اہدنامہ جدید ان سب کے حوالوں سے ثابت کیا ہے کہ یورپ کی یہ کونفیڈریسی دوبارہ بن جائے گی اور یہ گویا کہ ایک نیا روم رومن امپار کی شکل میں دوبارہ دنیا کے سامنے آئے گی اور اسلام کے ساتھ ان کا ایک بہت بڑا تصادم ہوگا احادیث میں آتا ہے اسی عالم ہوں گے ہر عالم کے نیچے بارہ ہزار سپائی ہوگا اور یہ تمام جو ہیں عیسائی قوتیں روم کے نام کے تہجمع ہوگا باراکہ میں نے صرف جنی کہا ہے کہ آپ یہ بھی نوٹ کر لیں کہ اللہ میں بالن میں جو لفظ استعمال کیا رومتالکبرہ گریٹ روم انشنٹ روم اس کی جو عظمت جو ہے تیسرا مشیر کہتا ہے میں تو اس کی عاقبت بینی کا کچھ قائل نہیں جس نے افرنگی سیاست کو کیا یوں بے ہجاب اس کا اصل میں اشارہ یہ ہے کہ جب مسلنی آگے بڑھا ہے اور اس کے بعد پھر نازی جو ہے نازیزم بھی آگے بڑھا لیکن اس وقت تک علامہ اقبال کی زندگی تک بھی وہ پورے وروج پر نہیں آیا تھا اس وقت تک کی صورت یہی ہے کہ مسلنی جو ہے اس علاقے کے اندر فاشزم کا اور نکٹیٹرشپ کا اور اس کا بہت بڑا جو ہے وہ امپیریلزم کا نمائدہ بن کر آیا ہے اور اس سے خطرہ محسوس ہو گیا تھا کچھ مغربی قوتوں کو انہوں نے تنقید کرنی شروع کر دی تھی تو اس نے کہا ہے کہ میں تو اس کی عاقبت بینی کا کچھ قائل نہیں جس نے افرنگی سیاست کو کیا یوں بہجاب اس نے کھل کر جواب دیئے کہ تم نے سب کچھ کیا ہے تم نے پوری دنیا کو فتح کیا ہے تو میں نے اگر فتح کر لیا ہے تو میرے اندر کینے ڈال رہے ہیں بارحال اب پانچوہ مشیر کہہ رہا ہے آخری سمجھئے کے بات اے تیرے سوز نفس سے کار عالم استوار یہ بڑا عجیب ہے یہ ایک مصرہ سوز نفس اس کے سوز نفس کیونکہ وہ آجی مخلوق ہے غضب انتقام غیظ اسی میں کینہ اسی میں یہ سارے جو بھی دنیا کے اندر جو خرابیوں کے جتنے بھی منبع ہیں وہ یہ ہے گویا کہ یہ ابلیس کا وہ سوز نفس ہے اے تیرے سوز نفس سے کار عالم استوار یہ سارا ہنگامہ ہے تو اسی سے تو نے جب چاہا کیا ہر پردگی کو آشکار جو بھی راز کی بات ہوتی تھی تو اسے سامنے لاتا رہا ہے آب و گل تیری حرارت سے جہانِ سوز و ساز یہ آب و گل کی جو دنیا ہے مٹی کی اور پانی کی اسی سے یہ سارا معاملہ بنا ہے دنیا اور اس کا یہ ساری آبادکاری ہے اور جو چاہے وہ پلانٹ کینگم ہے انیمل کینگم ہے اور یا پھر ٹاپ پر انسان ہے اب لہے جنت تیری تعلیم سے غصہ کوئی انتقام نہیں ہے نہیں مطلب یہ کہ بعض لوگوں کو میں جانتا ہوں اسے دیکھ رہا ہوں اپنی ان کی شکلیں میرے سامنے معلوم ہوتا ہے کہ نفس نام کی کوئی شہ ہے ہی نہیں تو ان کو کہا جاتا ہے اب لہے جنت یعنی وہ جن کے اندر سادگی اس انتہا کی ہے کہ وہ تو گویا کہ جنت ہی ہے تو اب لہے جنت تیری تعلیم سے دانائے کار لیکن یہ کہ بہت سے ایسے لوگوں کے اندر جو ہے ابلیس اپنی ابلیسیت کی روح بھی پھونک دے تو زائر بات ہے کہ وہ بہت بڑے فنکار بن سکتے ہیں تو اس سے بڑھ کر فطرت آدم کا وہ محرم نہیں سادہ دل بندوں میں جو مشہور ہے پروردکار فطرت آدم اب یہاں لفظ نوٹ کیجئے کہ فطرت کا لفظ جو ہے وہ ابلیس کا مشہر کہہ رہا ہے ہمیں کہنا چاہیے سرشت آدم کا جو ایڈ اور لیبیڈو ہے وہ ہے آماجگاہ ہے جو ابلیس کی ہے جس کے اندر یہ پھونکے مارتا ہے آ کر اور انسٹیل کرتا ہے فطرت جو ہے وہ انسان کی آلہ شہ ہے لیکن یہ جو ایڈ اور لیبیڈو جو پھر اس نے فرائیڈ نے جو ڈسکس کیا ہے کام تھا جن کا فقط تخدیص و تسبیح و تواف تیری غیرت سے عبد تک سر نگون و شرم سار گرچہ ہیں تیرے مرید افرنگ کے ساہر تمام اب مجھے ان کی فراست پر نہیں ہے اعتبار وہ یہودی فتنگر وہ روح مزدقہ بروز ہر قبعہ ہونے کو ہے اس کے جنو سے تار تار اب اس پسمندر میں دیکھئے کہ انیس سو سترہ کا انقلاب جنوز کا شروع ہوا تھا انیس سو سیتیس تک وہ اپنے کلائیڈکس کو پت گیا معلوم ہوتا تھا کہ دنیا اب اس سلاب کو روک نہیں یہ تو ریسنٹلی وامنہ تھا کہ پوری امریکن پالیسی جو ہے وہ گنٹینمنٹ اور رشیہ پر چل رہی تھے اور وہ تسخیر خلا کے اندر بھی اتنا آگے جا چکا تھا کہ کب کب ہی تاری تھی امریکہ کے اوپر کہ وہ تو ہم سے بہت آگے نکل گیا پھر یہ کہ وہ تو بیٹھا ہوا ایشیا کے اندر اگر اس کے ایک ٹیک جو ہیں وہ چند گھنٹوں کے اندر ایران اور یہ اور افخانستان میں پہنچ جائیں گے اور ہمیں تو لگیں گے کئی دن اپنی فوجیں وہاں پہنچانے میں تو واقعہ یہ کہ یہ تو اب کی بات میں کر رہا ہوں تو آپ سن ستیس میں جائیے جب سن ستیس کی یہ نظم تو وہ جو جس قدر ایک آفل جس کو کہا جاتا ہے نحایت خوفناک اور نحایت روم کے ایک تحریک ایک عظیم تحریک جو ہے بڑے بڑے تخت اٹھا کر پھیک دئیے گئے اب وہ جو ہے ابلیس کا یہ پانچوہ مشہین جو ہے اس کے طرح اشارہ کر رہا ہے گرچہ ہیں تیرے مرید افرنگ کے ساہر تمام اب مجھے ان کی فراست پر نہیں ہے اعتبار وہ یہودی فتنگر وہ روح مزدق کا بروز ہر قبع ہونے کو ہے اس کے جنو سے تار تار حکیم مزدق جو ہے یہ ایران میں پیدا ہوئے تھے پانچویں صدی حصوی میں یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لگ بگ سو ڈیڑ سو برس قبل اور یہ ان کا فلسفہ ہے یہ کہ خدا یعنی یزدان وہ تو دنیا میں خیر ہی چاہتا ہے بھلائی ہی چاہتا ہے نیکی ہی چاہتا ہے وہ نیکی کا خدا ہے لیکن ایک اور ہے قوت بدی کی قوت ہے اور وہ ہے احرمن اور اس احرمن کا جو سب سے بڑا ہتیار ہے وہ لوگوں میں حسد اور کینہ اور بغض یہ بیماریاں ہیں جو اس نے پیدا کی ہیں اس کی وجہ سے دنیا میں فساد ہے گندگی ہے سارا جو بھی کچھ ہے برائی ہے وہ وہاں سے اور اس حسد اور کینے کا اور سارا جو ہے سبب کیا ہے تین چیزوں میں عدم مساوات زرزن زمین اس میں اگر اونچ نیچ ہوتی ہے تو فساد ہوتا ہے پھر کینہ ہوتا ہے پھر حسد ہوتا ہے پھر بغض ہوتا ہے پھر مقابلے ہوتے ہیں پھر جنگیں ہوتی ہیں تو اس کا فلسفہ یہ تھا کہ مزدقیت اس کو کہتے ہیں کہ یہ تین چیزوں میں تمام انسانوں کو مساوی کر دیا جائے زرزن زمین تین چیزوں میں مساوی اگر ہر ایک مرد کے لیے دو بھی شادیاں ہو سکتے ہیں تو سب کے لیے دو شادیاں ہوتے ہیں اگر ایک ہی ہے تو پھر ایک ہی ہو اسی طرح زمین ہے اسی طرح دولت ہے تو اس کو پھر کہا جاتا ہے کہ یہ جو گویا کہ اشتراکیت جو ایک خواب آیا بعد میں جو سمجھئے کہ ڈیڑھ ہزار برس بعد اس کا ایک ہوئیولہ اس کا ایک بریوپرنٹ جو ہے وہ اس وقت مزدق کے فلسفے میں تھا تو بروز کہتے ہیں کسی کا ظہور ہو جانا گویا کہ وہی روح مزدق جو ہے دوبارہ مارکس کے شکل میں دنیا میں ظاہر ہو گئی ہے کہ جس نے معاشی مساوات کا نعرہ لگایا ہے پانچ سو اٹھائیس عیسوی میں اسے نوشیرواں شہنچاہ ایران نے قتل کر دیا تھا اور پھر پانچ سو اکتیس میں اس مزدق کے جتنے بھی ماننے والے تھے ایران میں ان سب کو قتل کر دیا گیا وہ یہودی فتنگر وہ روح مزدق کا بروز ہر قبعہ ہونے کو ہے اس کے جنو سے تار تار زاغِ دشتی ہو رہا ہے ہم سرِ شاہین و چرخ یہ مزدور اور یہ کسان اور یہ جاگیرداروں کے اور یہ گویا کہ کوہ جو ہے شاہین کے برابر ہو رہا ہے یہ تو تلپڑ ہو جائے گی ہماری ساری بساتھ ہم نے جو کچھ بھی اپنا مکر کا جال پھیلایا تھا ختم ہو کر رہ جائے گا کہاں گلابی کہاں محکومی سب ختم ہوئی بات زاغِ دشتی ہو رہا ہے ہم سرِ شاہین و چرخ کتنی سرعت سے بدلتا ہے مزاجِ روزگار چھا گئی آشفتہ ہو کر وہ سپے افلاق پر جس کو نادانی سے ہم سمجھے تھے ایک مجھتے غبار ہم سمجھے تھے کہ یہ صرف ایک جو ہے بٹی کی کہ ایک گٹھی بھر بٹی ہے یہ تو پوری دنیا کے اوپر چھا گئی فتنہِ فردہ کی حیبت کا یہ عالم ہے کہ آج کانپتے ہیں کوہساروں مرگزاروں جوہبار لرزہ تاری ہے جیسے کہ صوت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے عہد خلافت میں لرزہ تاری تھا کہتے لو کسنا کہوانوں میں ایسے کو امیلزم نے لرزہ تاری کر دی مغربی امپیلزم کے لیے لرزہ کیپیلزم کے لیے لرزہ بھی پیغام ایسا تھا اتنا انقلابی تھا کہ اس میں اس ابلیس کے پانچویں مشیر کو محسوس ہو رہا ہے کہ ہماری تو سارا جو بھی مکر کا جو بھی جال ہم نے بچھا رکھا ہے اور ساری ہماری بھی ساتھ سر پڑھو کر رہ جائے گی میرے آقا وہ جہاں زیر و زبر ہونے کو ہے جس جہاں کا ہے فقط تیری سیادت پر بدار اب جو خون ذرا گرم ہوا ابلیس صاحب کا تو اب ابلیس صاحب کا آخری یہ پریزیڈنشل ایڈریس سے کہیے ہے میرے دستِ تصرف میں جہانِ رنگ و بو وہی لافظنی جو اناؤگرل ایڈریس کے شروع میں کے آخر میں تھی اب یہ یہ جو آخری کنکلوڈنگ لیکچر ہے کنکلوڈنگ ایڈریس ہے اس کے شروع میں ہے میرے دستِ تصرف میں جہانِ رنگ و بو کیا زمین کیا محرمہ کیا آسمانِ توبت ہو دیکھ لیں گے اپنی آنکھوں سے تماشا غرب و شرق میں نے جب گرما دیا اقوامِ یورپ کا لہو نوٹ کیجئے اٹھنیس میں اقوال کا انتقال ہوا ہے اور اس کی کتنے بات تین سال بعد دوسری آنمگیر جنگ چھڑ گئی دیکھ لیں گے اپنی آنکھوں سے تماشا غرب و شرق میں نے جب گرما دیا اقوامِ یورپ کا لہو کیا امامانِ سیاست کیا کلیسہ کے شیو سب کو دیوانہ بنا سکتی ہے میری ایک ہو یہ سارے بڑے بڑے ہیں یہاں تو مجھے پھر ذکر کر دوں آپ سے کہ ایک کتاب جو کینیڈا میں چھپی ہے پاؤنز ان دی گین ویلیم گائی کر کی جس کا فلسفہ یہ ہے کہ ایک ایک ابلیسی قوت ہے شیطانی قوت ہے لوسیفر اس لوسیفر کے جو انسانوں کے اندر ایجنٹ ہیں وہ ہے زائنس جو انہوں نے پہلے آرڈر آف علموناٹی بنایا ستنا سو چھیتر میں پھر یہ تمام جو فری میسن اور یہ لوج اور فران لوج اور یہ اور پھر زائنزم جو ہے ستنا اٹھارہ سو ستانوے سے اس کی تحریک یہ پورا نظام جو ہے کیا امام آنے سیاست کیا کلیسہ کے شیو سب کو دیوانہ بنا سکتی ہے میری ایک کو کارگاہ شیشہ جو نادا سمجھتا ہے اسے توڑ کر دیکھیں تو اس تہذیب کے جامو سبو یہ میرا اتنا کمزور نہیں ہے یہ تارہ اتانہ بانا جو میں نے بنا ہوا ہے دست فطرت نے کیا ہے جن گریبانوں کو چاک مستقی منطق کی سوزن سے نہیں ہوتے رفو یہ ہے وہ بہت اہم شعر کہ فطرت نیل چونکہ مساوات نہیں رکھی کریشن میں کئی مساوات نہیں ہے بیلنس ہے وزن توازن مساوات نہیں ہے مساوات تو انسان کی ذہنی صلائیتوں میں نہیں ہے یکرنگی جو ہے ان کی شکلوں میں نہیں ہے جینز مختلف ہیں مرد اور عورت کا فرق ہے تو یہ تو فرق ہے کوئی قوی جسہ لے کر آتا ہے کوئی پیدائش طور پر بیچارہ کمزور ہوتا ہے اس کے اندر زیادہ بینت اور مشاقت کا مادہ نہیں ہوتا تو دست فترت نے کیا ہے جن گریبانوں کو چاک مزدقی منزق کی سوزن سے نہیں ہوتے رفوع چاہے وہ حکیم مزدق تھا اور چاہے وہ اب حکیم جو ہے باکس ہو ان کی ان فلسفوں سے وہ جو فرق ہے فرق و تفاوت ہے وہ ختم ہونے والے نہیں ہیں یہ فرق و تفاوت جو ہے جیسے کہ قرآن مجید میں اختلاف کے بارے بھی کہا گیا ہے بلا یزالون مختلفین اختلاف تو لائے گا دنیا کے اختلاف ختم ہو جائے تو پھر بعد یہ سارا حنامہ ہی ختم ہو جائے گا یہ ساری رولت میں ہی ختم ہو جائیں گی تو فرق و تفاوت اور اختلاف یہ تو ایک رول بس اس کو حدود میں رہنا چاہیے اس کے لیے جو ہیں کچھ گیمز رولز آف ڈی گیم ہونے چاہیے حدود سے تجابل نہیں ہونا چاہیے وغیرہ وغیرہ مولانا بات ہو جائیں گے کم در آ سکتے ہیں مجھ کو اشتراکی کچھا گرت یہ پریشان روزگار آشفتہ مغز آشفتہ ہوں یہ دماغ بال ان کے الجھے ہوئے چہروں پہ وحشت اور یہ لوگ یہ مجھے پریشان کر دیں گے یہ مجھے ڈرانے والے نہیں ہیں ہے اگر مجھ کو خطر کوئی تو اس امت سے ہے اب یہاں سے پیغام شروع ہوا ہے جھنجوڑنے والا پیغام کہ ابلیس کو اگر کوئی اندیشہ ہے تو نہ جمہوریت سے نہ فاشزم سے نہ ناززم سے نہ اشتراکیت سے اور اشتراکیت اس وقت ٹاپ پر تھی جب یہ نظم علامہ آج تو اشتراکیت جو ہے وہ مر گئی یا اس کا دور گدر گیا تو ہم ساٹھ سال بعد بیٹھے ہیں سن چھتیس کی نظم کو ہم سن چھانوے میں پڑھ رہے ہیں یہ پریشان روزگار آشفتہ مخص آشفتہ ہوں ہے اگر مجھ کو خطر کوئی تو اس امت سے ہے جس کی خاک اس طر میں ہے اب تک شرار آرزو آرزو ہے اوپر اس کے خاک آگئی ہے راک آگئی ہے انگارہ اندر ہے چنگاری اس میں ہے آگ بجی ہوئی نجان آگ دبی ہوئی سمجھ تو میں جو ڈرتا ہوں تو اس سے ڈرتا ہوں مجھے کسی اور شہ سے کوئی خوف نہیں کوئی در نہیں خال خال اس قوم میں اب تک نظر آتے ہیں وہ کرتے ہیں عشق سہرگاہی سے جو ظالم حضور انفرادی تقوی انفرادی سوز اور ساز کی آج کے دور میں بھی اس امت کے اندر کمی نہیں ہے اصل مسئلہ یہ خال خال ایسے لوگ جانتا ہے جن پہ روشن باطن ایام ہے مستقیت فتنہ فردہ نہیں اسلام میرے لئے خطرے کہ اگر کوئی معاملہ ہے کوئی چیلنج ہے تو وہ مستقیت سے نہیں ہے وہ اشتراکیت سے نہیں ہے وہ جمہوریت سے نہیں ہے وہ اشتعمالیت سے نہیں ہے چڑھاؤ آئیں گے خطرہ تو ہے لیکن خطرے میں اب اس کا دل کا دلاسہ دینے والی چیزیں کونسی ہیں جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں میرے لئے امید کی بات اگر ہے تو وہ یہ ہے کہ اس امت نے قرآن کو بند کر کے تھپ کر کے رکھ جزدانوں میں ہے قرآن تھی اصل آلی انقلاب محمد کا قرآن تھا صلی اللہ علیہ وسلم جہاد پر عبارنے والا قرآن تھا سرمایہ داری کی مذہبت کرنے والا قرآن تھا قرآن اس نے بند کر دیا یہ بہت وریمت ہے جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں آج شام کو اس موضوعات سرمایہ داری بند ہے بومن کا دین وہی ذر پرستی وہی دولت پرستی وہی سود خوری وہی سارا معاملہ وہ اس نے بھی پورا دین اختیار کر رکھا ہے اس پنجے کے اندر بھی پوری طریقے سے وہ فسا ہوا ہے جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں بے ید بیضہ ہے پیران حرم کی آستین پیران حرم کی آستین کے اندر وہ حضرت موسیٰ والا ہاتھ نہیں ہے جو تمکتا ہو چمکتا ہو جب نکلے بے ید بیضہ یعنی روحانیت سے خالی ہو لفظ ہے دعا دار تقریریں ہیں لفاظی ہے جو کچھ ہے لیکن ید بیضہ نہیں نہ عصائ موسیٰ عصائ موسیٰ قرآن ہے جو موجزہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دربغل داری کتاب زندہ جیسے حضرت موسیٰ کو اللہ نے فرمایا تھا تمہاری بغل میں عصا موجود ہے پھیک تو صحیح کیوں ڈر رہے ہو لا تخف اسی طریقے سے بید بیضہ ہے پیران حرم کی آستی عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف ہو نہ جائے آشکار آشار پیغمبر کہیں یہ اس کا سب سے بڑا اس نظم کا مرکزی شیر ہے اس اعتبار سے کہ سوشل ایولیوشن کا جو پروسس انیشیٹ کیا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جس کو ٹیک آور کیا ہے ویسٹ نے یہ پروسس اپنی منطقی انتہا کو پہنچ کر محمد کے دین تک لوگوں کو پہنچا دے گا یہ بات جو ہے بہت گہنی ہے اور لابہ اطبال کے فکر اور فلسف کے اندر بڑے مرکزی نکتے کی شیر انسانی حریت اخوت مساوات یہ سبق تو دیئے تھے محمد نے اس کے بعد ہم نے تو پھر ملوکیت شروع کر دی پھر ہم نے بغداد میں محل بلا لیے پھر ہم نے عیش شروع کر دی پھر ہم نے کسرا ختم ہوا تھا پھر کوئی اور کسرا پیدا ہو گئے یورپ میں کم سے کم وہ چیزیں شاید سیکولرزم کے ساتھ چلیں لیکن کچھ نہ کچھ حقوق انسانی کا معاملہ چلا ہے کچھ نہ کچھ جو ہے ہیومن رائٹس کا معاملہ آگے بڑھا ہے آگے بڑی بات اس کو شیطان جو ہے اس کو ہر جگہ پر کوئی نہ کوئی اس میں گندگی لپیٹ تا رہا ہے لیکن یہ کہ اس گندگی کے لپیٹ کے اندر وہ شے بھی موجود ہے جس کو اقبال کہتا ہے اوپر گندگی لپٹی ہوئی ہے بہت عالی ایک شے ہے جس کے اوپر گندگی جو ہے لپیٹ دی گئی ہے تو میں نے جو خطبہ دیا تھا شاہ غالب انیس سے چوراسی میں یوم اقبال پر اور وہ تحریری خطبہ پڑھا تھا اس کا مرکز نقطہ یہی ہے اس میں میں نے وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے اور میری جو کتاب جو میں آج آپ کے ساتھ جا تھا ہوں متعارف کرانا علامہ اقبال اور ہم اس میں میری وہ سنتیہتر کی تقریر بھی ہے جو گویا کہ ہمارا ورشن ہے ماہ اور اقبال اور پھر یہ کہ میرا وہ خطبہ بھی شابیل اس کے اور بھی کئی چیزیں پروفیسر یوسر سلیم چشتی کی دو بہترین مضامین جو علامہ اقبال کی زندگی میں لکھے گئے کہ اقبال کا پیغام کا خلاصہ کیا ہے اور اقبال کے فلسفے کا خلاصہ کیا ہے یہ ساری چیزیں جو ہے علامہ اقبال اور ہم نامی کتاب جو ہے وہ آج جسے آپ کہا کرتے ہیں رونمائی کتاب کی ہماری کتابوں کی رونمائی بھی وہ کہیں ہوتلوں میں نہیں ہوتی ہے وہ مسجدوں میں ہوتی ہے تو اثر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف یعنی یہ کیوں سمجھئے کہ جدلی مادیت کسے کہتے ہیں خالص مادی سطح پر بھی یہ عمل چل رہا ہے کہ کوئی ایک نظریہ یا خیال آیا نظام آیا وہ خیال کی سطح پر آیا اس کا ایک رد عمل پیدا ہوا اب وہ عمل اور رد عمل تھیسس اور انٹی تھیسس نے جڑ کر ایک نئی شکل اختیار کر لی اور وہ یقیناً پہلے سے بہتر ہے لیکن چونکہ ہدایت آسمانی کتابے نہیں ہے لہذا کسی اور اعتبار سے اس میں خرابی پیدا ہو گئی اب وہ خرابی پھر اپنے انڈے بچے جائے گی اب یہ تھیسس بن کر انٹی تھیسس کو جنم دے گا انٹی تھیسس پھر ٹکرائے گا پھر آگے بڑھیں گے پھر ایک قدم اوپر جائے گا وہ عملہ تو یہ خود دیالیکٹیکل میٹریلزم جو ہے رفتہ رفتہ اقبال کہہ رہا یہ تو اس قریب آگیا ہے کہ ہو نہ جائے آشکارہ شر پیغمبر کہیں مجھے نیٹیو نے یہاں کے کوئی رشوت پیش کی اس نے ڈانس دیا بہت نہیں 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 یہ رشوت نہیں لے تھا اس پیش کرنے والے نے کچھ اور رقم بڑھا دی کچھ اور رقم بڑھا دی کئی مرتبہ رقم بڑھتے بڑھتے اس جگہ آگئی کہ اب اس نے کا get out فورا نکل جاؤ یہاں سے اس لیے کہ اب تم میری قیمت کے قریب پہنچ گئے اب ہو سکتا ہے کہ میں temptation کو اب نہ کر سکوں resist لہذا اب مت ہے روی اسی طریقے سے یہ دنیا وہاں پہنچ گئی ہے threshold پر پہنچی ہوئی ہے اور یہی ہے اصل میں وہ سارا فکر اور فلسفہ جو قیام پاکستان میں مضبط تھا اقبال کا سارا خطبہ الاباد ہے وہ کیا تھا کہ مجھے یقین ہے کہ ہندوستان کے شمال مغرب میں ایک آزاد مسلمان ریاست قائم ہوگی اور اگر وہ قائم ہوگئی تو ہمیں موقع مل جائے گا کہ اسلام کی تعلیمات پر دور عرب ملوکیت عرب غیر کی کھیتی پہ ہو جس کی نظر اور جو شخص کسان کی کمائی جو ہے جاگیردار بیٹھ کر کھارا آؤ یہ ساری حرام خوریاں جو شروع ہوئی ہیں یہ بادشاہ کے زبانوں میں شروع ہوئی ہیں اور اس کو فقہ اسلامی نے ترہ ترہ کے اس کے لیے فتوے دے کر جو ہے ان کو جواز دیا ہے مدور بلوکیت کی فقہ نہیں تو اس حوالے سے علامہ اقبال نے کہا کہ اب موقع مل جائے گا کہ وہ تمام پردے ہٹا کر اسلام کی اصل تعلیمات کا ایک نمونہ پیش کریں اور اسی کو پھر قائد عاظم نے اسی کو سلوگن کی شکل دیئے کہ ہم پاکستان اس لیے چاہتے ہیں کہ یعنی مسلمان سے خطرہ نہیں ہے مجھے خطرہ اسلام سے مسلمان کے کرنے سے شاید یہ نہ ہو لیکن یہ جو پروسس ہے سوشل ایولیوشن کا اور یہ میٹریل جو ڈائلیکٹکس ہیں خود یہ قریب جا رہے ہے اسی لیے اقبال نے کہا ہر کجا بینی جہان رنگ بو آہ کہ یہ جا رہا ہے پورا پروسس کشا کشا چاہے یا نہ چاہے یہ مصطفی ہی کے راستے کے در جا رہا ہے منزل تو آخری ہوئی ہے منزل ماں کی بری آست اب وہ چھرے پیغمبر جو اس پر کیوں کہ کئی برطبہ گفتگو ہو چکی ہے اور میری کتاب میں بڑی وضاحت میں علامہ اقبال نے اسلام کے سسٹم آف سوشل جسٹس کو اس قدر کھول کر بیان کر دیا ہے اس کو کہنا چاہیے کہ یہ جوام الکلم میں سے الحضر آئین پیغمبر سے سو بار الحضر حافظ ناموس زن مرد آزمان مرد آفری پورا سماجی نظام اسلام کا اس ایک مصرے میں عورت کے ناموس اس کی عصمت اس کی عزت کی حفاظت اس کو ماں اور بیوی اور بیٹی کی حیثیت سے چراغ خانہ بنا کر رکھنا تاکہ اس کی حفاظت ہو اس کے ناموس کی اس کی عزت کی اس کی عصمت کی یہ سارا نظام پردے کا اور یہ سارا نظام سیگریگیشن کا یہ سارا نظام سطر کا ہجاب کا عورت کی عزت اور عبر کی حفاظت حافظ ناموس زند مرد آزم مرد آفری مرد کے اوپر مرد کے لئے چیلنج ہے کہ زندگی کی کٹھن کام تمہارے کرنے کے ہیں عورت کے کمانا تمہارا کام ہے اس کا کام نہیں بچے وہ پیدا کر دی یہ تم نہیں کر سکتے لیکن یہ کہ اس کی خدمت اس کی ذمہ داری آدھا کرنا تمہارا کام ہے اسے بھی تم لاغ کھڑا کرنا چاہتے ہو فیکٹری کے اندر اور اس کے اوپر بہت امرجنسی ہو تو بات دوسری ہے مرد آزماء مرد آفری جو بھی مردانگی کے اصاف ہیں وہ پیدا ہونے چاہیے مرد کو اپنے حصے کا کام کرنا چاہیے عورت کو اپنے حصے کا کام کرنا چاہیے موت کا پیغام ہر نوع غلامی کے لیے نوٹ کر دیجئے کہ سب سے پہلی جو خرابی بیان کی گئی تھی غلامی اور پہلے مشید نے بھی یہ کہا تھا خوے غلامی میں پخت تر اس سے خوے غلامی میں عوام اور میں وہ نظم بھی آپ کو بتا چکا ہوں آہ ظالم تو جہاں میں بندہ محکوم تھا میں نہ سمجھی تھی کہ ہے کیوں خاک میری سوزناک یہ الفاظ وہاں بھی محکوم کی مید سے سو بار کسی غلام کی بیت جو میری گود میں نہیں آنی چاہیے موت کا پیغام ہر نوع غلامی کے لئے تم تو سب کے سب بندے ہو غلام ہو اللہ کے بندے بن جاؤ غلام بن جاؤ تیسری بات کرتا ہے دولت کو ہر آلودگی سے پاک صاف آلودگی سے پاک صاف کمائی اور جو زیادہ زائد ہے وہ دوسروں کا حق ہے اس لئے اس سے بڑھ کر اور کیا فکر و عمل کا انقلاب بادشاہوں کی نہیں اللہ کی ہے یہ زمین سارا امپریالزم اور ملوکیت اور جاگیرداری اور درحقیقت جاگیرداری ملوکیت کے پاؤں ہوتے ہیں جیسے کنسلہ ہوتا ہے اس کے سیکڑو پاؤں ہوتے ہیں تو ایک بادشاہ کے سیکڑو پاؤں ہوتے ہیں جاگیردار جو چشم عالم سے رہے پوشیدہ یہ آئیں تو خود یہ غنیمت ہے کہ خود مومن ہے محروم یقین غنیمت ہے ابھی یہ مومن کو اپنی دولت کا پتہ ہی نہیں ہے اسے یقین ہی نہیں ہے وہ دوسروں کے ہے امریکہ سے اس کے پاس اسے معلوم نہیں محروم یقین ہے اس کے پاس جو کچھ ہے اسے اس کا شعور نہیں اسے اس کی حیثیت نہیں معلوم ہے یہی بہتر الہیات میں الجھا رہے یہ کتاب اللہ کی تعمیلات میں الجھا رہے یہ لگا رہے الہیات کے مسئلے ہیں فلسفیانہ مسئلے ہیں اور جس کی تکبیر تلسم شش جہات ہو نروشن اس خدا اندیش کی تاریخ رات یہ آخری اب اس کی ہدایات ہیں اپنے ان تمام جو بھی اس کے مرید ہیں جو مشیر ہیں پہلا کام تو یہ ہے اس مسلمان اللہ سے ڈرنے والے مسلمان کی رات تاریخ ہی رہنی چاہئے ہو نروشن اس خدا اندیش کی تاریخ رات اور وہ کس طرح تاریخ ہوگی ان مسائل میں الجھاؤ یہ مسائل وہ ہیں جو غلام عمد قاریانی نے اٹھائے تھے جس کے اندر بڑا توفان اس بلک کے اندر برپا ہو گیا تھا ابن مریم مر گیا یا زندہ جعوید حضرت مسیح کا انتقال ہو گیا یا یہ کہ وہ زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے اس پہ توفان بحث نے شروع ہو گئی ظاہر بات ہے جو ریشنل تھے جو نیوٹن کے دور کا وہ سب بہت اس کے اندر ابن مریم مر گیا یا زندہ جعوید ہے یہ تو اور قدیم مسئلہ ہے صفات ذات حق 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 سے جدہ یا مقصود ہے یا مجدد جس میں ہو فرزند مریم کے صفات یہ پھر خالص قادیانی مسئلہ ہے کہ جس کی پیشنگوئیاں حادیث میں ہیں وہی حضرت مسیح نہیں ہوں گے عیسیٰ ابن مریم جو ناصرہ جن کی پیدائش ہوئی تھی نظارت ناظرت بلکہ یہ تو کوئی ایسے مجدد ہوں گے جس میں ابن مریم کسی صفات ہوں گے ہے کلام اللہ کے الفاظ حادث یا قدیم امت مرہوم کی ہے کس عقیدے میں نجات یہ قدیم مسئلہ اسی طریقے سے تھا جو عباسی دور میں پیدا ہوا تھا قرآن مخلوق ہے یا غیر مخلوق ہے اور الفاظ جو ہیں اس کے حادث ہیں یا قدیم ہیں کیا مسلمہ کے لیے کافی نہیں اس دور میں یہ الہیات کے ترشے ہوئے لاتو منات لاتو منات دیکھئی اب یہاں پر وہی یہی سارے مسائل اور وہی جو کچھ ہم نے کے بنا لیا ہے اصل جن کو توجہات کا برکس یا ریچول اور یا یہ الہیات کے یہ مسائل لاتو منات کیا نہیں کوئی غزنوی کار گئے حیات میں بیٹھے ہیں کب سے منتظر اہل حرم کے سوم نات تم اسے بیگانہ رکھو عالم کردار سے خیر اسی میں ہے قیامت تک رہے مومن غلام غلامی کی جو بدترین شکل اس ملک پہ اس وقت آ یہ نوٹ کر لیجئے وہ اقتصادی غلامی مالیاتی غلامی خوشحالی آئے گی ملینز ان بلینز اور ڈالرز آئیں گے خوشحالی ظاہری ہر شخص سود کے اندر جکڑا ہوا ہر شخص کولو کے بیل کی طریقے سے کام کرے گا کولو کے بیل کو بھی کچھ کچھ کھانے کو دینا ہی پڑتا وہ وہ دیا جائے گا لیکن سارا خون نچوڑ کر جو ہے وہ ورلڈ بینک اور آئی ایم اف اور کے ذریعے سے یہ نظام ہے جس کے ہم پورے طور پر آ چکے اور وہی ورلڈ بینک اور آئی ایم اف کے گماشتے جو اصل میں اس وقت حکومت کر رہے ہماری ساری ڈیٹیل زندگی میں اس کے سب مہرے ہمار خیر اسی میں ہے قیامت تک رہے بومن غلام چھوڑ کر اوروں کی خاطر یہ جہان بے سبات ہے وہی شیر و تصوف اس کے حق میں خوب کر جو چھپا دے اس کی آنکھوں سے تماشا آئے حیات شیر ہو تصوف ہو روحانی جو منظریں تیہ ہو کس کے لیے یہ ساری بسات اس کا کوئی ہر نفس درتا ہوں اس امت کی بیداری سے میں ہے حقیقت جس کے دین کی احتساب کائنات مست رکھو ذکر فکر سبح گاہی میں اسے مختتر کر دو مزاج خان گاہی میں اسے اسی میں لگائے رکھو باقی یہ کہ کہیں جہاد کی طرف فقامت دین کی جد جہد کی طرف باطل کے ساتھ پنجاز مائی کی طرف حق کا بول بالا کرنے کے لیے سر مقف ہونے کی کوئی از کے اندر کوئی امن کوئی عارض پیدا نہ ہو ہے وہی تیرے دمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے یہ سوز ہے درد ہے امت مسلمہ پر جو تنقید ہے جو ان کے حالات و کوائف کے بارے میں انہیں اپنے اندر جو بھی رنج کی کیفیت محسوس ہو رہی ہے اس کا کلائی میکس ہے اللہ اقبال کی نظم زوک و شوق کس سے کہوں کہ زہر ہے میرے میں حیات تادہ ہیں میرے واردات کوہنا حبز میں کائنات کیا نہیں کوئی غزنوی کار گہے حیات میں بیٹھے ہیں کب سے منتظر اہل حرم کے سوم نات اور قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں گرچے ہیں تاب دار ابھی گیسو غجلہ و فرات بارال اس امید میں جو اللہ اقبال رہے ہیں تو میں ایک بات شروع میں جو کہنا چاہتا تھا وہ میں آخر میں کہہ دوں کہ اللہ اقبال کا یہ معاملہ شائری کے ساتھ جیسا کہ میں ارز کیا شروع میں گلو بلبل کی شائری بھی تھی اور فراق اور ہجر کی شائری بھی تھی پھر ملی شائری آئی ہے آخری دور خالص پیغام ہے اللہ اقبال کا اس کا خلاصہ ملخص یہ نظر میں چنانچہ اسی دور میں یہ بھی کہا مرا یارا غزل خان شبردند مجھے تو لوگوں نے خامخہ غزل خان سمجھ لیا ہے نغمہ کو جاؤ من کو جاؤ سادے سخون بہان عیست سوہ قطار می کشم ناقع بیض مام را میں نے تو اس کو ذریعہ بنایا کہا شائری مجھے اندر سوہ قطار می کشم یہ ناقعیں جتنی ہیں اور یہ جو اونٹ ہیں اور اونٹ یہ بکر گئی منتشر ہو گئی انہیں ایک قطار میں لانے کی کوشش کر رہا کہ ایک سنس آف پرپس ہو ایک دیسٹنی سامنے ہو ایک مقصد ہو ایک زندگی کا نصب عین ہو اس کے لیے جد جہد ہو اس کے لیے ایک نظم جماعت ہو چنانچہ میں آپ سے آخری بات جو اس کر رہا ہوں یہ ہے کہ اللہ محبال نے تذکرہ کر دوں کہ دکٹر برحار عمد فاروٹی رحمہ اللہ ابھی زیادہ دن نے ہوئے ان کے انتقال کو انہوں نے اپنی زندگی کے آخری دور میں ایک بہت بڑا احسان کیا ہم پر انہوں نے کچھ خطو کتابت ریلیز کی ہے کتاب کی شکل میں جو سیون فرنڈز کالونی ملتان روڈ سے مل سکتی ہے جو آل پاکستان ایڈوکیشن کانگریس کا مرکز ہے اس سے ثابت ہوا ہے کہ بلکل انہی ایام میں جبکہ النامہ اقبال نے یہ نظم کہی ہے وہ بیعت کے اصول پر ایک خالص دینی جماعت بنانے کی تیاری کر رہے تھے یعنی مسلم لی کے لیے جو کام کیا انہوں نے جس نہج پر کیا وہ سب کو بالو گئے لیکن وہ خطو کتابت جو ہوئی ہے اس کے لیے باقیدہ بیعت نامہ تیار ہو گیا ہے اور اس کے لیے سارے میدان ہموار ہو چکا تھا لیکن بعد میں کچھ اپنے ساتھیوں کی طرف سے ان کی کم ہمتی سے بدل ہو کر وہ بات رہ گئی لیکن وہ پوری تفصیل کہ سوہ قطار بھی کشم ناقع بے ضبام رہا کہ بیعت کی بنیاد پر خاص طور پر نفی کی ہے یہ جمہوری ادارے اور اس طرح کی جماعت بنانا یہ بلکل غرط کام ہے اصل طریقہ ہے بیعت کے بنیاد پر امارت کے حصول پر جماعت بنانا تاکہ وہ دین کی اقامت کے لیے اس ابلیس کے ساتھ پنجہ آزمائی اس کے بغیر نہیں ہو سکتی ایک ایسی جماعت جو ایک شخص سے بیعت کر سم اتا فی معروف کے نشتے کے نرم سرک ہو چکے اس کے بغیر ابلیسی قوتوں کا مقابلہ نام گئی وقت اگر جیدہ ہو گیا ہے میں پندرہ منٹ آپ کے اور رون گا آج پھر دو جمعوں کی چھٹی آپ کو دے رہا میں نے ارز کیا تھا پندرہ دن پہلے یہاں کہ پاکستان میں حکومت کی تبدیلی کا موسم شروع ہو چکا ہے اور سن ستتر کسی صورتحال شاید جلدی پیدا ہو جائے اب آپ نے دیکھ لیا اس کے شواہد جو آئے ہیں آج ایک تعلیم یافتہ نوجوان اور ایک باقاعدہ سیاسی عہددار عام کارکل نہیں اس کی ہلاکت کا معاملہ ہو گیا ہے اور یہ گویا کہ جلتی پر تیل ڈالنے والی بات ہو جائے گی اور اس میں وہ سارے اب موجود ہیں امکانات جو ہیں پوٹنچیلٹیز کے کوئی بڑی تحریک اٹھ کھڑی ہو دیکن یہ کہ میں نے پچھلی مرتبہ بھی کہا تھا اب پھر کہہ رہا ہو اب جب یہ انگامہ ہوگا جب شور ہوگا جب سب کچھ ہوگا تو اسلام کا نام بھی آئے گا دین کا نام بھی اچھلے گا کچھ مولوی حضرات پر نمائی ہوں گے کچھ ان کے جو بیانات بھی ہیں وہ شہ سرقیوں سے آئیں گے لیکن اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ نظام کا بدلنا اور شہ ہے چہروں اور ہاتھوں کا بدلنا اور شہ ہے اگر اس فرق کو ملہوز نہیں رکھیں گے تو بہت سے ساتھی ہوتے ہیں اپنی سادہ دلی میں اہل جنت بلغن وہ سادہ دلی جو ہے ان کی سادہ دلی میں وہ پھر بہت جاتے ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی پوری توجہ مرکوز کرنی ہے اس ابلیسیت کے مقابلے کے لیے ایک منظم قوت فران کرنے باقی تو سب اس کے مرید ہیں وہ کوئی بھی ہو اس وقت جو بھی سیاسی انصر اس ملک میں وہ امریکہ کی جریف سے باہر جا سکتا ہی نہیں کوئی انقلابی قیادت کے جو لوگوں میں مرنے کا مادہ پیدا کر دیں اور بہت بڑی تعداد میں مرنے والے لوگ اس کے بغیر نہیں ہوگا تو اس کو اپنے ذہن میں رکھئے اپنی توجہات کو ادھر ادھر بھٹک دیں نہ دیں ایک میں نے تھا کہ یہ نیچرل الائنس ہوگا اور میں ویلکم کرتا ہوں اب بھی ویلکم کرتا ہوں انہ بارہ کا ہے کہ اصل میں جو ماضی کے جو بھی ایک تقسیمیں ہمارے ہاتھ تھیں اس کے اعتبار سے جو مرینوی مکتب فکر کے علماء ہیں یا ان کے جو سیاسی حضرات ہیں ان کو مسلم ملیق کے ساتھ ہی رشتہ جوڑنا چاہیے اسی کے ساتھ تعلق اختیار کرنا چاہیے تاکہ جو بھی ہمارے ہاں سیاست ہے اس میں جو بھی ایک استحکام پیدا ہوا ہے اس حوالے سے کہ اب ایک مضبوط جماعت پقابلے میں ہے جو غلط نظام ہے جو چل رہا ہے اس نظام کو تو کم سے کم جو اس کے اصول ہیں اس کے مطابق چلایا جائے تو اس حوالے سے جو ایک صورت بن چکی ہمارے ہاں اسی کو رکھنا چاہیے باقی یہ بقیہ مذہبی جماعت کیا کریں گی امیلی ایک جہتی کانسل کا بڑا حصہ اگر اس طریقے سے کٹ جاتا ہے تو مجھے پہلے بھی کوئی امید نہیں تھی اب بھی کوئی امید نہیں ہے کہ کوئی بھی انتخابی اتحاد مذہبی جماعت کا ہو سکے واللہ وانو ایک بات سپرین کورڈ کے فیصلے کے بارے میں ارز کرنی ہے کہ میرے نظیق نہائیت خوش آئند بات ہے جو جدید ریاست کے تین پلرز ہوتے ہیں کرنا یہ درحقیقت یوڈیشری کا کام ہے اور یہ ادارہ ہمارے ہاں بلکل برباد ہو گیا تھا اس کی جو بھی پریسٹیج ہے وہ ختم ہو چکی تھی اس کی توہین و تظلیل ہو چکی تھی اس کا تقدس سارا پامال ہو چکا تھا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی درحقیقت ہمارے بھارت کے حالات میں جو مشابہت ہے اس کی ایک علامت ہے کہ وہاں پر بھی یوڈیشری نے ایک طریقے سے بغاوت کی ہے اور یہاں پر بھی انہوں نے فیصلہ دیا ہے اس سے یہ کہ ان کا بھی ایک اپنی سیلیف ریسپیکٹ بھی بحال ہوئی ہے اگرچہ اس سے اندیشے ہیں شریعت ملکی رہی ہیں اللہ خیر صلی اللہ اس کے سوا کچھ نہیں اس کا کچھ حاصل نہیں ہوا ہے اور یہ سارا کام جو زیاء علق صاحب نے کیا تھا بنیادیں تھی نہیں اور غلط صلی اللہ دستور کے اندر ادھر 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 کر دیا حالانکہ سوچ سمجھ کے کوئی بات ہوتی تو جو چیز اس کے منافی تھی اس کو نکالتے لیکن وہ نہیں بس وہ ایڈھاک ازم جو تھا کہ وقتی طور پر اپنی حکومت کو چلانا ہے جتنا بھی لمبا چل جائے تو اس کا نتائی سامنے آ رہے ہیں دیکھیں گے جو بھی اللہ کو مرزور ہو اقول قولی هذا واستغفر اللہ لیکن ولسائر المسلمین والمسلمان